لیجے سنیے منشی پریم چند کا لکھا بال لگو پنیاز کتے کی کہانی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بال کو تم نے راجاؤں اور ویروں کی کہانیاں بہت سنی ہوں گی لیکن کسی کتے کی جیون کا تھا شاید ہی سنی ہو کتوں کی جیون میں ایسی بات ہی کونسی ہوتی ہے جو سنائی جا سکے نہ وہ دیووں سے لڑتا ہے نہ پریوں کے دیش میں جاتا ہے نہ بڑی بڑی لڑائیاں جیتتا ہے اس لیے بھے ہے کہ کہیں تم میری کہانی کو اٹھا کر پھیک نہ دو کیونکہ میں تمہیں وشواس دلاتا ہوں کہ میرے جیون میں ایسی کتنی ہی باتیں ہوئی ہیں جو بڑے بڑے آدمیوں کے جیون میں بھی نہ ہوئی ہوں گی اس لیے میں آج اپنی کتھا سنانے بیٹھا ہوں جس طرح تم کتوں کو دودھکار دیا کرتے ہو اسی بھاتی میری اس کتھا کو ٹھکرا نہ دینا اس میں تمہیں کتنی ہی باتیں ملیں گی اور اچھی باتیں جہاں ملیں ترنت لے لینی چاہیے جب میرا جنم ہوا تو میری آنکھیں اور کان بند تھے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ باجے گاجے بجے یا نہیں گانا بجانا ہوا یا نہیں مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا ہاں جس بچھاون پر میں لیٹا تھا وہ روئی کی بھاتی نرم تھا سردی ذرا بھی نہ لگتی تھی میں دل میں سمجھ رہا تھا کہ کسی بڑے گھر میں میرا جنم ہوا ہے لیکن جب آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا کہ ایک بھاڑ کی گرم راکھ میں اپنی ماتا کی چھاتی سے چپٹا ہوا پڑا ہوں ہم چار بھائی تھے تین لال تھے میں کالا تھا اس پر سب سے چھوٹا اور سب سے کمزور ماتا بھی ہم لوگوں کے پاس کم رہتی تھی انہیں کھانے کی ٹوہ میں ادھر ادھر دوڑنا پڑتا تھا وہ رات رات بھر جاگ کر گاؤں کی رکشہ کرتی تھی کیا مجال کی کوئی انجان آدمی گاؤں میں قدم رکھ سکے دوسرے گاؤں کے کتوں کو تو وہ دور ہی سے دیکھ کر بھگا دیتی تھی جب کسی کھیت میں کوئی سان گھستا تو اسے دور تک بھگا آتی مگر اتنا سب کچھ کرنے پر بھی کوئی انہیں کھانے کو نہ دیتا بیچاری پیٹ کی آگ سے جلا کرتی تھی اس پر ہم لوگوں کی چنتہ انہیں اور مارے ڈالتی تھی اسی لئے جب بھوک ستاتی تو کبھی کبھی وہ چوری سے گھروں میں گھس جاتی اور کھانے کی جو چیز مل جاتی لے کر نکل بھاگتی انہیں دیکھتے ہی لوگ مارنے دوڑتے اور گھروں کے دوار بند کر لیتے ایک دن بڑی تھنڈ پڑی بادل چھا گئے اور ہوا چلنے لگی ہمارے دو بھائی ٹھنڈ نہ سہ سکے اور مر گئے ہم دو ہی رہ گئے ماتا جی بہت روئی مگر کیا کرتی گاؤں والوں کو پھر بھی ان پر دیانہ آئی آدمی اتنے مطلبی اور بے درد ہوتے ہیں یہ میں نے پہلی بار دیکھا ایک دن گاؤں میں اتصو تھا ایک بنیے کے ہاں برہمن بھوچ تھا سیکڑوں آدمی جمع تھے پوریاں بن رہی تھی ماتا جی بار بار ادھر جاتی پر دودھکار پا کر بھاگ آتی تھی کسی کو اتنی دیانہ آتی تھی کہ ایک ٹکڑا ان کی اور پھینک دے ایک ٹکڑا دے دینے سے کچھ کمی نہ پڑ جاتی پر یہ کون سمجھائے جب سب چیزیں تیار ہو گئیں تو آنگن میں پتل ڈال دیے گئے لوگ اپنے اپنے آسن پر جا بیٹھے اور بھوجن پروسہ جانے لگا اسی سمائے ماتا جی وہاں پہنچی ماتا جی بھاگی نہیں پوچھ ہلانے لگیں اور وہیں بیٹھ گئیں وہ آدمی جب کسی کام سے بھیتر چلا گیا تو ماتا جی بھی دبے پاؤں دالان میں جا پہنچی انہیں دیکھ کر چاروں طرف سے دھت دھت کا ایسا کولا حل مچا کہ ماتا جی گھبرا گئیں دو تین آدمی ڈنڈے لے کر دوڑے ماتا جی کو اگر دالان سے نکل جانے کا راستہ ملتا تو وہ ادھر سے باہر نکل جاتے لیکن ادھر لوگ ڈنڈے لیے کھڑے تھے اس لیے ماتا جی بیٹھے ہوئے آدمیوں کے بیچ سے ہو کر موری کے راستے باہر نکل آئے مگر تماشا تو دیکھئے کہ ماتا جی کے باہر نکلتے ہی بھوجن کرنے والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے جانتے ہو کیوں ماتا جی کے ادھر سے نکل جانے کے قرن بھوجن بھرشت ہو گیا ویچار ہونے لگا کہ کیا کیا جائے بیچارہ بنیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کچھ لوگ کہتے تھے اس میں دوشی ہی کیا ہے کتیا نے پتلوں میں مہتو ڈالا نہیں چھونے سے کیا ہوتا ہے کنتو جو بہت کلین تھے وہ کتیا کا بیچ سے نکل جانا ہی بھوجن کو بھرشت کرنے کے لیے کافی سمجھتے تھے آخر انہی کلینوں کی جیت ہوئی اور سارا بھوجن غریبوں میں بانٹ دیا گیا اس دن ماتا جی نے خوب پیٹ بھر کھایا ایسا سکھونے جیون میں کبھی نہ ملا تھا لیکن اس بیچاری کے بھاگے میں سکھ لکھا ہی نہ تھا بھوجن کر کے ذرا لیٹی ہی تھی کہ بنیاں ڈنڈا لیے آ پہنچا اور لگا پیٹ نے ماتا جی کو بھاگنے کا اوسر نہ ملا زور زور سے چلانے لگیں ان کا ولاب سن پتھر بھی پسید جاتا پر اس نردائی کو ذرا بھی دیا نہیں آئی میں من میں کڑھ رہا تھا اپنا کچھ وش ہوتا تو بنی ایرام کو اس بے دردی کا مزہ چکھا دیتا لیکن ذرا سا بچہ کیا کرتا بس یہ ویولا آپ سن کر کچھ لوگ جمع ہو گئے اور سمجھانے لگے جانے دو بھائی بھوک میں تو آدمیوں کی بدھی بھی بھرشت ہو جاتی ہے یہ تو پشو ہے اسے کیا مالوں کس کا فائدہ ہو رہا ہے کس کا نقصان اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا اسے مار کر کیا پاؤ گے بنی اے کے چت میں یہ بات بیٹھ گئی اور ماتا جی کی جان چھوٹی اسی دن شام کو ایک بٹو ہی گاؤں میں آ کر ٹھہرا اس نے ایک پیڑ کے نیچے اپلے جلائے اور ہانڈی میں دال چڑھا کر آٹا گوندھنے لگا آٹا گوندھ چکنے پر اس نے ہانڈی اتار دی اور سامنے کے کوئے پر پانی لینے چلا گیا گوندھا آٹا پتل پر رکھا ہوا تھا اتنے میں ماتا جی گھومتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں اور شاید یہ سمجھ کر کہ آٹے کا کوئی مالک نہیں وہ کھانے لگیں مسافر نے کوئے پر سے ہی دھت دھت کرنا شروع کیا لیکن ماتا جی نے پھر بھی نہ دیکھا بیچارہ ماتے پر ہاتھ دھر کر رونے لگا آج تین دنوں کا بھوکھا تھکا ماندھا اس پر بھگوان کی یہ لیلہ دو تین آدمیوں نے سمجھایا بھائی تمہارا تو چار چھے آنے کا نقصان ہوا کل تو اس نے ہزاروں پر پانی پھیر دیا مسافر نے کہا میں کیا جانتا تھا کہ چنڈالن گھات میں بیٹھی ہوئی ہے پوڑھے چودری بولے جان پڑتا ہے آج کا تمہارا بھوجن اسی کے بھاگ میں تھا مسئل ہے شاہ کی مہر آنے آنے پر خدا کی مہر دانے دانے پر پھر سے بنا کر کھا لو بیچارے مسافر نے پھر سے چوکا لگایا اور بھوجن بنانے لگا چودری وہیں بیٹھے رہے مسافر نے پوچھا بابا میں آپ کی اس کہاوت کا مطلب نہیں سمجھا ذرا سمجھا دیجئے چودری بولے ایک فقیر یہی کہہ کر سب کے دروازے پر بھیک مانگتا پھرتا تھا شاہ کی مہر آنے آنے پر خدا کی مہر دانے دانے پر ایک منچلی رئیس نے اس فقیر سے کہا سائن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بھلا دانوں پر کیسی مہر سائن نے کہا نہیں بیٹا خدا جس کو جو دانہ دینا چاہے گا وہی پا سکتا ہے دوسرا ہرگز نہیں پا سکتا اس کی جب چاہو تب پرکشہ کر سکتے ہو رئیس نے کہا لیجئے میں ابھی پرکشہ لے لیتا ہوں اگر یہ بات سچ نکلی تو میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا رئیس نے جوار کا ایک دانہ ہاتھ میں لیا اور کہا دیکھئے میں اسے اپنی موہ میں ڈالتا ہوں اگر خدا کی اس پر مہر ہے کسی اور کو دے دے یہ کہہ کر اس نے دانے کو اپنے موہ میں پھیکا پر دانہ موہ میں نہ جا کر زمین پر گر پڑا اور ایک چڑیا اٹھا کر لے گئی رئیس بھونچک کا سر ہے گیا بس آپ بھی یاد رکھیے کہ نہ تو کوئی کسی کو کھلاتا ہے اور نہ کسی کا کھاتا ہے سب کو کھلانے والا ایشور ہے جب ہم دونوں بھائی ذرا بڑے ہوئے تو لڑکوں نے ہمیں کھلانا شروع کیا میں بہت خوبصورت تھا مجھے ایک پنڈجی کا ایک لڑکا پکڑ لیا میرے بھائی کو ایک ڈفالی کا لڑکا پکڑ لے گیا میں پنڈجی کے گھر پلنے لگا میرا بھائی ڈفالی کے گھر سب لوگ اسے زکیہ کہتے تھے اور مجھے کلو جاڑے کا موسم تھا جب سب لڑکے دھوپ میں جمع ہو جاتے تو ہمیں گود میں لے لیتے اور چومتے کوئی کہتا ہمارا بچہ ہے کوئی کہتا ہمارا منہ ہے کوئی لڑکا ایک کان پکڑ کر اٹھاتا اور کہتا دیکھو بھائی چور ہے یا ساہ جب تک کان درد نہ کرتے میں نہ بولتا بس سب کہنے لگے پھینکو پھینکو چور ہے مگر جب کان دکھنے سے چلا اٹھتا تو سب ساہ ساہ کہہ کر ہس پڑتے پر آیا یہ کھیل دن میں سیکڑو بار ہوتا کوئی ہمارے اگلے پیروں کو اٹھا کر کہتا میرا منہ دو پیروں سے چلتا ہے یوں چلائے جانے سے ہمارے پیر درد کرنے لگتے تھے پر کرتا کیا کبھی کبھی چھوٹے بڑے لڑکے چھوٹے بچوں کو میری پیٹ پر بٹھا کر کہتے میرا للو ہاتھی پر بیٹھا ہے بھلا میں ان لڑکوں کا بوجھ کیا اٹھاتا جب چلانے لگتا تو جان بچتی کوئی کوئی لڑکے تو میرے گلے میں رسی باندھ کر دوڑاتے بھلا میں ان کے برابر کیسے دوڑتا لیکن وہ اپنی دھن میں مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے اس سے سارا بدن دکھنے لگتا تھا مگر مجھ غریب کا وہاں کون مددگار بیٹھا تھا کبھی کبھی لڑکے مجھے پاس والے گڑھے میں ڈال دیتے اور میری تیراکی کا تماشا دیکھتے جب میں باہر نکلنے کے لیے چھٹ پٹانے لگتا تو لڑکے ہس ہس کے کہتے دیکھو کلو کیسا تیرتا ہے اس سمیں میں ڈوبنے کو ہو جاتا تھا پان زور زور سے چلاتا ہوا کسی طرح کنارے آ جاتا اور مارے تھنڈ کے کاپنے لگتا جب دھوپ لگنے سے دے میں کچھ گرمی آتی تو کوئی شیطان لڑکا بول اٹھتا اب کی میری باری ہے سنتے ہی میری جان سی نکل جاتی مگر بھاگ کر جاتا کہاں کوئی پھر پانی میں ڈال دیتا کیا بتلا ہوں کہ اس سمیں کتنا غصہ آتا بار بار یہی جی میں آتا تھا کہ کوئی ان دشتوں کو بھی اسی طرح ڈوبکیاں دیتا تو ان کی آنکھیں کھلتی ہم دونوں میں سے سکھی تو ایک بھی نہ تھا پر زکیہ کی دشاہ میری دشاہ سے اچھی تھی پنڈیج جی کے ہاں مجھے روخہ سوخہ بھوجن ملتا تھا اور وہ بھی بہت کم اس لیے مجھے دوسرے دواروں کا چکر لگانا پڑتا تھا ڈفالی ماس کا پریمی تھا روزانہ اس کے گھر میں ماس پکا کرتا تھا اس لیے زکیہ کو کافی بھوجن مل جاتا تھا اسے کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کچھ تو بے فکری اور کچھ پوری کھراک ملنے کی وجہ سے وہ دن دن طاقتور اور تندرست بننے لگا میں کبھی کبھی بھوک سے تنگ آ کر ڈفالی کے دروازے پر پہنچ جاتا سوچتا آخر زکیہ بھی اپنا ہی خون ہے اس سے آرزو منت کروں گا تو ضرور کچھ نہ کچھ دے دے گا پھر اس کا کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے میں اس کے کھانے میں حصہ لینا نہیں چاہتا تھا کیول اس کی جھوٹھن چاہتا تھا پر وہ میری پرچھائی دیکھتے ہی گررا کر مجھ پر ایسا جھپٹتا جیسے میں اس کا دشمن ہوں وہ تھا مجھ سے طاقتور اس لیے میں اس کا سامنا نہ کر سکتا تھا وہ دانتوں سے مجھے خوب کاٹتا اور نیچے گرا کر پنجوں سے خسوٹتا جب میں زور سے چلانے لگتا اور پونچ سکوڑ لیتا تب کہیں جان بچتی تھی اٹھ کر جو ہی بھاگنا چاہتا کی ڈفالی کہ اٹھتا پنڈت کا بھگو کتہ وہ بھاگا وہ بھاگا اس پر مجھے بہت گلانی ہوتی تھی میں پھر جا کر زکیہ سے علچ پڑتا اور اتنی مستعدی سے لڑتا کہ بھوک کا خیال ہی نہ رہتا میری مستعدی دیکھ کر دیکھنے والے کہتے واہ کلو واہ شاباس اس سے طبیعت اور بھڑک جاتی تھی اور بھی زور لگاتا لیکن انت میں مجھے بھاگنا ہی پڑتا تھا تب سب تالیاں بجا کر مجھ پر ہسنے لگتے جو اس ٹھنڈا ہونے پر دیکھتا تو لہو لہان ہو گیا ہوں مہینوں میں جا کر کہیں گھاو اچھے ہوتے تھے گھاو اچھا ہونے پر یہی چاہتا ہے کہ چل کر زکیہ کو پرشاڑوں اور پنڈی جی کی بدنامی مٹاؤں مگر اپنی حالت دیکھ کر رہ جاتا ایک دن میں جان پر کھیل کر زکیہ سے علچ پڑا وہ بھی پوری جوش کے ساتھ مجھ سے لڑنے لگا سنیوک سے پنڈی جی بھی وہاں پہنچ گئے ان کے پہنچتی ہی اور لوگوں نے کہا کلو بھگو کتہ ہے کبھی بھی زکیہ کا سامنا نہیں کر سکتا اس پر میں نے دیکھا کہ پنڈی جی کا چہرہ پھیکہ پڑ گیا ہے تب تو میں نے نشہ کر لیا کہ آج چاہے جان رہے یا جائے مگر زکیہ کو ضرور پچھاڑوں گا کچھ ایسے جیوٹ سے لڑا اور ایسے داؤں پہنچ کھیلا کہ بچے زکیہ کو چھٹھی کا دودھ ہی آدھا گیا دیکھنے والے کہنے لگے کہ بھائی آج تو کلو نے کمال کر دیا ٹھیک ہے مالک کو دیکھ کر اس کی چھاتی بڑھتی ہے زکیہ ڈفالی کو دیکھ دیکھ کر ہی اسے روز پچھاڑتا تھا آج پنڈی جی کو دیکھ کر کلو نے نیچہ دکھایا میں نے دیکھا پنڈی جی کا چہرہ اس سمیں کھل اٹھا تھا مانو میں نے ان کی لجہ رکھ لی اب انہوں نے میری کھراک کچھ بڑھا دی ادھر زکیہ پر ڈفالی اور بھی توجہ کرنے لگا ایک دن کی بات ہے کہ مہتاجی ڈفالی کے دروازے پر پہنچ گئیں اس سمیں زکیہ وہاں موجود نہ تھا ڈفالی نے ماتاجی کی دین دشا دیکھ کر ایک ٹکڑا پھینک دیا جوہیں ماتاجی ٹکڑا اٹھانے کو بڑھیں کہ زکیہ پہنچ گیا اور ماتاجی پر ٹوٹی ہی تو پڑا سیوک سے وہیں پر میں بھی پہنچ گیا پھر کیا تھا زکیہ سے جان بچا کر ماتاجی مجھ سے بھڑ گئی میں تو ان پر وار کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ پوری طاقت سے مجھ پر وار کرنے لگی اس سمیں مجھے بڑی ہسی آتی تھی پیٹ بھی کیا چیز ہے اس کے لیے لوگ اپنے پرائے کو بھول جاتے ہیں نہیں تو اپنی سگی ماتا اور اپنا سگا بھائی کیوں دشمن ہو جاتے یہ تو ہم جانوروں کی بات ہیں منشیوں کی اشور جانے میرے پنڈیج جی کے گھران آج بہت ہوتا تھا گھر کچھا تھا اور چوہوں نے اپنا ڈج اما لیا تھا ان کے اپدروں سے گھر والوں کا ناک و دم تھا وہے لوگ چاہتے تھے کہ چوہے دانی لگا کر ان کا سربناش کر دیا جائے مگر پنڈیج جی یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ چوہے گنیش جی کے واہن ہے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے ان کے کھانے سے کتنا آناج کم ہو جائے گا ان کا وشواز تھا کہ چوہے جتنا گلہ نقصان کرتے ہیں اس کا چوگنا شری گنیش جی کی دیعہ سے اپج میں بڑھ جاتا ہے اس لئے جب وہ کسی کو چوہے دانی لگاتے دیکھتے تو اس سے پچاسو باتیں کہتے پنڈیج جی کی دھاک لوگوں پر خوب بیٹھ گئی جب کہیں دیوتاؤں کی بھکتی کی چرچہ ہوتے تو پنڈیج جی کا نام پہلے لیا جاتا تھا کیسے سجن ہیں کہ اتنا نقصان سہنے پر بھی چوہوں کو نہیں مارتے نہیں تو لوگ آدمی کی جان تک لے لیتے ہیں جب تک چوہے اناج کی لوٹ مچاتے رہے تب تک تو پنڈیج جی اپنی پرتگیاں پر ڈٹے رہے لیکن جب ان کے وار کپڑے لتے پر بھی ہونے لگے تو ان کے آسن ڈول گئے جالوں کے کپڑے کچھ صندوق میں رکھے ہوئے تھے کچھ الگنیوں پر گرمیوں میں کسی نے ان کی پرواہ نہیں کی برسات میں جب انہیں دھوپ میں ڈالنے کے لیے نکالا گیا تو سارے کپڑے کترے پڑے تھے انہوں نے لکڑی کا صندوق تک کٹ ڈالا تھا پنڈیج جی کی آنکھوں میں خون اتر آیا چوہوں نے ایک ایک چیز میں ہزاروں چھیت کر دیئے تھے دو ڈھائی سو روپے پر پانی پھر گیا تھا اب تو پنڈیج جی نے ٹھان لیا ہے کہ جیسے بھی ہوگا ان چوہوں کا سرو ناش کر کے ہی چھوڑوں گا اسی دن ایک بلی پالی اور تین چار چوہے دانیاں منگوائی پھر کیا تھا روزانہ چوہے فھنسنے لگے مجھے بھی ونوت کا مسالہ مل گیا یو تو میں پورا شاکاہری ہو گیا تھا کیونکہ وشیش انجل کھانا پینا پڑتا تھا ماس پر رچی ہی نہ ہوتی تھی لیکن شکار کھیلنے میں بڑا مزہ آتا تھا مزہ کیوں نہ آتا یہ تو میری خاندانی بات تھی جب پنڈیج جی چوہے دانی کھولتے اس سمیں کلو کلو پکارتے میں کہیں پر بھی ہوتا تیر کی طرح وہاں پہنچ جاتا تھا اس سمیں میں جو کھلوان کرتا تھا وہ دیکھنے ہی لائک ہوتا تھا چوہوں کو کھل کھلا کر جان سے مار ڈالتا تھا پر کھاتا نہ تھا مگر بھائی زکیہ روز ماس کھاتا وہ بھی اس شکار میں شامل ہو جاتا اور کبھی کبھی ماتاجی بھی پہنچ جاتی تھی ان دنوں ان کا خوب پیٹ بھرنے لگا پھر تو من ہی منہ ہم لوگوں کو آشیرواد دینے لگی شاید انہیں پچھلے بچوں کی یاد بھی آنے لگی ہو یدی وہ جیتے ہوتے تو ان کی خوب سیوہ کرتے بھائی صاحب کے جی میں آتا تو دو ایک چوہوں کو پیٹ میں رکھ لیتے مگر میں تو بابا کال بہرہو کی شپت کھا کر کہتا ہوں کہ کھانے کے لیے سونگتا بھی نہ تھا اس سمائے چوہوں کی جان لینے میں ہم لوگوں کو ذرا بھی دیانہ آتی تھی یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ ان میں بھی جان ہیں اب میں سوچتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے جو ہم لوگوں کو اپنے ونود کے لیے کشت دیتے تھے یہ کوئی نردائتہ کا کام نہیں کرتے تھے ونود میں ان سب باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا جاتا پنڈت جی بھی بہت خوش ہوتے جب ہم لوگ چند منٹوں میں پچاسوں چوہوں کو صدا کے لیے بے ہوش کر دیتے اس سمائے پنڈت جی پر مجھے بہت ہسی آتی تھی اب ان کے گنیش جی کیا ہوئے کیا اب یہ چوہے گنیش جی کے واہن نہیں ہیں کیا اب اس ہتیا سے ناراض ہو کر گنیش جی پنڈی جی کو دنڈ نہ دیں گے واہ کیا سمجھ ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بات سے لوگوں کو نقصان تو کم ہوتا ہے اور پرتشتہ بہت بڑھتی ہے اسے تو لوگ ہستے ہستے برداشت کرتے ہیں لیکن جب ادھی کھانی پہنچتی ہے تو اس سب پرتیگیاں ٹوٹ جاتی ہے جس گڑھے میں پھینک پھینک کر مجھ سے لڑکے کھیلتے تھے اسی میں گاؤں کے سب ہی چھوٹے بڑے نہاتی دھوتے تھے گڑھا تھا بھی بہت گہرا اسی لئے بارہوں مہینے پانی بھرا رہتا تھا کچھا ہونے پر بھی اس کا پانی سوچ تھا پنڈی جی کی استری اپنے چھوٹے بچے کو روزانہ ساؤدھان کرتی تھیں کہ خبردار اس گڑھے کی اور کبھی نہ جانا نہیں تو ڈوب جاؤ گے پرائے سب ہی ماں باپ اپنے بچوں کو ایسی چیتاونی دیتے رہتے ہیں مگر لڑکے کب ماننے لگے ماں باپ کی نظریں بچا کر گڑھے پر پہنچی جاتے اور ترہ ترہ کے کھیل کھیلتے کوئی پانی میں کتل پھیکتا کوئی مینڈکو پر نشانہ لگاتا کچھ سیانی لڑکے پانی میں کود جاتے اور تیرنے کا بھیاس کرتے ہونہار کو کون روک سکتا ہے گاؤں کے کچھ لڑکے گڑھے میں تیر رہے تھے پانڈی جی کا چھوٹا لڑکا بھی پہنچ گیا پہلے تو وہ کنارے پر ہی کھیلتا رہا مگر اس کے جی میں کیا آیا کہ ذرا میں بھی تیر ہوں آگے بڑھا ہی تھا کہ پاؤں فسل گئے اور ڈوبنے لگا سب لڑکے گھبرا کر چلانے لگے لڑکا ڈوبا لڑکا ڈوبا مگر کسی کی نکالنے کی ہمت نہ پڑتی تھی اگر کوئی سیانہ ہوتا تو کچھ کوشش بھی کرتا یوں تو ڈوبتے ہوئے کو نکالنے میں سب ہی ڈرتے ہیں ڈوبنے والا بچانے والے کو اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ دونوں ڈوبنے لگتے ہیں اس کام کے لیے بہت ہوشیار آدمی کی ضرورت ہوتی ہے یہی بات وہاں بھی ہوئی پانڈی جی کا بڑا لڑکا سائیوک سے نہانے آ رہا تھا بھائی کو ڈوبتے دیکھا تو ترنت کود پڑا پر چھوٹے لڑکے نے بڑے لڑکے کو اس پرکار پکڑ لیا کہ دونوں ڈوبنے لگے پھر تو لڑکوں نے اور بھی شور مچایا بات کی بات میں گاؤں بھر میں شور مچ گیا رامو اور شیامو دونوں ڈوب رہے ہیں چلو نکالو نہیں تو ایک بھی نہ بچے گا چند منٹوں میں گڑھے پر مردوں اور عورتوں کی بھیڑ لگ گئی پر کودنے میں سب پسو پیش کر رہے تھے اتنے میں میں بھی وہاں پہنچ گیا ساری باتیں چٹ سمجھ میں آگئی ترنت پانی میں تیر کی طرح گھسا اس سمیں پر آہا دونوں لڑکے ڈوب چکے تھے صرف ذرا ذرا بال دکھائی دے رہے تھے میں نے دانتوں سے ان کے بال پکڑ لی اور پلک مارتے کنارے پر کھینچ لیا لوگ میرا یہ ساحس دیکھ کر دنگ رہ گئے پنڈج جی اس سمیں کسی کام سے باہر گئے تھے سیوک سے وہ بھی اسی سمیں آگئے اور آدمیوں کی بھیڑ دیکھ کر باہری باہر وہاں پہنچ گئے شن بھر میں انہیں سب باتیں گیات ہو گئیں پھر تو انہوں نے مجھے اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا پنڈج جی کے آنے سے پہلے ہی لوگوں نے لڑکوں کے پیٹ سے پانی باہر کر دیا تھا وہ سوست ہو گئے تھے اب تو گاؤں بھر میں میری خوب تعریف ہونے لگی یہ کتہ پورو جنم کا کوئی دیوتا ہے کسی بات سے چوکا اور کتے کا جنم پا گیا کوئی کہتا نہیں اس پر بھیڑاونات کا افتار ہے دیوتاؤں کی اچھا ہی تو ہے جس پر ریج جائیں اس دن سے پنڈج جی مجھے اپنی جان سے ادھک پیار کرنے لگے اب مجھے پیٹ کے لیے کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جانا پڑتا تھا اس سمائے زاکیہ بھی وہاں موجود تھا اس کی مورکتہ تو دیکھئے جس سمائے لڑکوں کو نکال کر میں باہر آ رہا تھا وہ بڑے کرکش سر میں بھون بھون چلا رہا تھا اس پر کچھ لوگوں نے اسے ڈھیلے مار کر بھگا دیا ٹھیک ہی تھا کہاں تو گھبرائے ہوئے لوگ لڑکوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہاں یہ ویرث چلا رہا تھا ڈفالی اس کی حرکت دیکھ کر چڑھ گیا چڑھتا کیوں نہ اس کی تو یہ امید تھی کہ اس کا کتہ کبھی نام کرے گا اس نے اسے کھلانے پلانے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی مگر وہاں پر سب کے موہ سے زکیہ کے لیے دردر نکل رہا تھا اسی دن سے نہ جانے کیوں وہ مجھ سے وشیش پریم کرنے لگا جہاں دیکھتا اٹھا لیتا اور گھنٹوں تک میری گردن سہلاتا اس پر اسے میں دھنواد دینا چاہتا تھا پر سوا پوچھ ہلانے کے اور کیا کر سکتا تھا اب اس کی آنکھ زکیہ کی اور سے دھیرے دھیرے پھرنے لگی تھی میں اپنے بھائی سے ویر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن زکیہ میری جان کا دشمن ہو گیا جہاں دیکھتا مجھ سے بھڑ جاتا مضبوط تھا ہی مجھے ہار ماننی پڑتی اب پنڈی جو کچھ لاتے اس میں اپنے لڑکوں کی طرح میرا بھی حصہ لگاتے میں بھی ہر وقت پنڈی جی کے ساتھ ہی ساتھ رہتا تھا وہ کسی کام سے باہر جاتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا جب وہ لوٹ کر آ جاتے تو پونچھ ہلا ہلا کر ناچنے لگتا اس سے شاید وہ بھی کھلوٹ تھے کیونکہ ان کے چہرے پر پرسندہ کی ایک گہری جھلک دکھائی پڑتی تھی ایک دن پنڈی جی کے مطر کے کھیت میں ایک گڑھریے کی بھیڑنے پڑ گئے پنڈی جی نے دیکھا تو اسے ڈانٹ دیا کچھ دنوں بعد گڑھریے نے پھر وہی شرارت کی اب کے پنڈی جی نے ڈانٹ پھٹکار کے بعد دو تین تھپڑ بھی جما دیے میں نے سمجھا کہ گڑھریہ اب ایسی بھول نہ کرے گا ڈال دی اس دن پنڈی جی کو بہت غصہ آیا انہوں نے اسے زمین پر پٹک کر لاتا اور گھونسوں سے خوب مارا میں نے بھی غصے میں آ کر اسے خوب کاتا نوچا اس دن تو گڑھریہ چلا گیا دوسرے دن سے وہ میری کھوچ میں رہنے لگا مجھے پنڈی جی کے ساتھ دیکھتا تو ہونٹ چبا کر رہ جاتا میں بھی تار گیا تھا کہ یہ مجھے اکیلا پاتے ہی اوش شوار کرے گا اس لیے میں پنڈی جی کا ساتھ کبھی بھول کر بھی نہ چھوڑتا تھا اب گڑھریہ کی بھیڑیں پنڈی جی کی کھیت میں کبھی نہ پڑتی تھی گڑھریہ بدلہ لینے پر طلا ہوا تھا ایک دن کی بات سن پنڈی جی کی ایک کی کھیتی بہت اچھی تھی گاؤں والے اکثر کہا کرتے تھے کہ اس سال پنڈی جی سب سے بازی مار لے جائیں گے گڑھریہ نے سوچا اس کھیت میں آگ لگا دو ساری کسر نکل جائے گی آدھی رات کے سمیں کھیت پر پہنچی ہی تو گیا بچو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر بھی میرا ہی پہرہ رہتا ہے جو ہی آگ کی چنگاری ایخ میں پھیک کر اس نے بھاگنے کا وچار کیا میں نے جھپٹ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے وہ اچکچا کر گر پڑا کیوں نہ گر پڑتا چوروں کا کلیجہ ہی کتنا بچو نے بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر ایک نہ چلی خیریت یہ تھی کہ کھیت گاؤں سے تھوڑی ہی دوری پر تھا ایک آئیک جوالہ اٹھی تو گاؤں والے چٹ پر پہنچ گئے مجھے گڑریے کا پیر پکڑے دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ یہ اسی کی بدماشی ہے جو آتا گڑریے کی پٹائی کر کے ہی آگ بجھانے جاتا اس بدماش کی ایسی مرمت ہوئی کہ مرنے کو ہو گیا اتنے پر بھی لوگوں کو سنتوش نہ ہوا سلائے ہوئی کہ اسے تھانے لے چلو مگر پنڈیج جی نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا لوگوں سے کہا جب تک ایشور نہ بگاڑے گا آدمی کچھ نہیں بگاڑ سکتا مسل ہے جاکو را کے سائیاں مار سکے ہے کوئی گاؤں والوں کو پنڈیج جی کے اس ویوہار پر بڑا اششر ہوا کیونکہ ایسی دشاہ میں اسے پورا دند دلائے بینا کوئی بھی نہ چھوڑتا میں تو کہتا ہوں کہ یادی سب ایک جل گئی ہوتی اور گڑریہ پکڑ لیا جاتا تو پنڈیج جی جیتا نہ چھوڑتے مگر یہاں تو دیالوتا کا سکہ جمانہ تھا کیونکہ شما کر جاتے نہیں تو کہلانے کو تو پنڈیج جی برامر تھے پر دروازے پر بھکمنگوں کو بھیک نہیں ملتی تھی اس دن سے پنڈیج جی مجھ پر اور پریم کرنے لگے سارے گاؤں پر میری دھاگ بند گئی لیکن وہ نر پشاچ اسی فکر میں رہتا کہ کب اس کا انت کر دو رات دن میری ہی کھوج میں رہتا مگر عیشور کی دیا سے میرا بال بھی بانکا نہ کر سکا آخر اسے ایک ترقیب سوج گئی وہ زکیہ کو خوب کھلانے پلانے لگا پہلے تو ڈفالی نے زکیہ کو اپنے گھر سے پرائہ نکال ہی دیا تھا کبھی کبھی دوسرے کتوں کی طرح اسے بھی کور دے دیتا تھا بات یہ تھی کہ ایک دن ایک پولیس کا آدمی اس ڈفالی کے دروازے پر رات کو گشت کرنے آیا تھا اس سمجھ زکیہ نے اسے کٹ کھایا تھا پولیس کے آدمی نے ڈفالی کو بہت تنگ کیا تھا تب ہی سے ڈفالی کو زکیہ سے گھرنا ہو گئی تھی اس کی تو ایسی اچھا ہو گئی تھی کہ زکیہ دروازے پر بھی نہ رہے مگر بہت دنوں کی محبت کے سبب سے اسے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا تھا زکیہ طاقتور تو بہت تھا مگر اسے بھلے برے کا گیان نہ تھا جب چاہتا بے سورہ راک چھڑ دیتا کبھی کبھی دیو مندروں میں ہڈیاں رکھا تھا اس سے گاؤں والے بھی چڑ گئے گنس میں یہی تھا کہ وہ مضبوط بہت تھا کیا مجال کی کوئی دوسرے گاؤں کا کتہ آ جائے گیدروں کی تو اسے دیکھتے ہی نانی مر جاتی تھی ہیرن اور نیل گائیں جو پہلے کھیت تہس نہس کر دیتے تھے اب گاؤں میں آنے کا نام نہ لیتے ایک بندر نے گاؤں میں بڑا اتپات مچا رکھا تھا بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین لیتا عورتوں کو راستے میں روک لیتا اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ لیے بینا پند نہ چھوڑتا لوگوں کو راہ چلنا مشکل ہو گیا گاؤں بھر کی کھپریاں لولٹتی تھی زکیہ نے اسے ایسا جھنجھوڑا کہ بچوں نے پھر صورت ہی نہ دکھائی ہاں تو گڑریے نے زکیہ کو اسی ارادی سے کھلانا پلانا شروع کیا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے مگر زکیہ بھی چھٹا ہوا تھا جو ہمیشہ مچھلی اور ماس کا عادی تھا وہ بھلا روک سوک ستتو پر کیسے ٹک سکتا گڑریے کی آنکھ بچا کر بھیڑوں پر ہاتھ ساف کرتا اس پر ایک دن گڑریے نے اسے باندھ کر کھپ پیٹا تب سے زکیہ اس کے ہاں سے بھاگ گیا اب وہ کسی کا نہیں تھا کہلاتا تو تھا ڈفالی بالا کتہ مگر ڈفالی سے اس کا کچھ بھی سمبند نہ تھا اب گڑریے نے نشہ کیا کہ جیسے بھی ہوگا مجھے جان سے مار ڈالے گا چاہے اس کی جان رہے یا جائے ایک دن اس کمبخت نے جان پر کھیل کر وار کر ہی تو دیا بات یہ تھی کہ پنڈی جی مندر میں پوجہ کر رہے تھے اور میں نیچے بیٹھا جھپکی لے رہا تھا پنڈی جی آنکھ موند کر شریف شیف جی کا دھیان کر رہے تھے گڑریے نے پوری طاقت کے ساتھ ایک لاٹھی جماہی دی لاٹھی ایسی گھات سے لگی کہ میرے موہ سے ایک چیخ نکل گئی پھر مجھے کوئی خبر نہ تھی کہ میں کہاں ہوں جب ہوش آیا تو اپنے کچھ جانوروں کے اسپطال میں پایا کچھ دنوں میں اچھا ہو کر اسپطال سے چلا آیا مگر میری کمر بہت کمزور ہو گئی تھی جب جب پوروی ہوا چلتی جان ہی نکل جاتی تھی پیچھے پنڈی جی سے پتا لگا کہ وہ میری اس چیخ کو سن کر پوجہ چھوڑ باہر نکل آئے اور دیکھا کہ گڑریے دوسرا وار کرنا چاہتا ہے جھٹ دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور اس کی لاٹھی سے اسے خوب پیٹا تب اس کا چالان کرا کے چھے مہینے کے لیے سزا کروا دی پھر تو جیل میں اس کی جو درگتی یا سگتی ہوئی ہوگی اس کا انبھاو تو وہی کرے گا جو کبھی جیل گیا ہوگا یہ سب باتیں پنڈی جی اپنے مطروں سے کہتے تھے تو میں سنتا تھا اس سمائے سے پنڈی جی پر مجھے بہت ہی گرب رہنے لگا میرا وشواس تھا کہ پنڈی جی کے رہتے مجھے کسی پرکار کا کشٹ نہ ہوگا کبھی میں پچھتا تھا کہ آدمی کیوں نہ ہوا میری ماتا جی کی دشا دن دن خراب ہوتی جاتی تھی بھوک چنتہ مار ان سب کارنوں نے مل کر انہیں پاگل بنا دیا ایک کھنڈہر میں اکیلی پڑی رہتی میں ایک بار انہیں دیکھنے گیا تھا مجھ پر اتنی تیزی سے جھپٹیں کہ میں بھاگ نہ جاؤں تو مجھے ضرور کٹ کھائیں ادھر سے لوگوں نے آنا بند کر دیا سنیوک کی بات گڑھریہ اسی دن سزا بھکت کر نکلا تھا ایک آئیک اسی راستے میں ماتا جی مل گئی اور اس کے بہت بچانے پر بھی کٹ کھایا ماتا جی کی دانتوں میں اتنا وشت تھا کہ دو تین دنوں میں گڑھریہ مر گیا کسی کی مرتی پر خوش ہونا چاہے وہ اپنا کٹر شترو ہی کیوں نہ ہو بری بات ہے مگر میں اچھلنے لگا گڑھریہ کے مرنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی اب میرا کوئی ویری نہ تھا مگر اس خوشی نے مجھے جتنا ہسایا اتنا ہی اس خبر نے رولایا بھی کہ اس کے دو تین دن بعد پولیس نے ماتا جی کو گولی مار دی میں کئی دن تک دکھی رہا بھلا سنسار میں ایسا کون ہوگا جسے ماتا کے مرنے کا مار مکشوک نہ ہو اب زکیہ کے سوا کوئی میرا سگانہ رہ گیا تھا اس سمائے کبھی کبھی میں سوچتا دیکھیں ہم دونوں کا انت کیسا ہوتا ہے یہ دپی اس سمائے میں کھانے پینے سے سکھی تھا اور زکیہ دکھی مگر سنتوش اتنا ہی تھا کہ کہنے کو بھائی تو ہے کبھی اس کے بھی دن پھریں گے پہلے اس نے سکھ بھوگے میں نے دکھ جھیلے اب میں سکھ بھوگ رہا ہوں اور وہ دکھ کسی کے دن برابر نہیں جاتے جب کبھی زکیہ پنڈج جی کے دروازے پر آتا تو میں کبھی چھٹا نہ تھا وہ تو ڈرتا تھا کہ کہیں یہ بدلہ نہ لے مگر میں وہاں سے ٹل جاتا کہ وہ نشچن تو ہو کر کھا لے کبھی کبھی مجھے ادھیک بھوجن مل جاتا تو میں موہ میں رکھ کر زکیہ کے پاس پہنچا دیتا وہ دکھاوے میں تو پرسند رہتا مگر دل میں مجھ سے برابر چلا کرتا اندھیری رات تھی پنڈج جی کے گھر کے سب ہی لوگ کہیں رشتیداری میں گئے تھے گھر پر میں اور پنڈج جی ہی تھے پنڈج جی تو کھرارٹی کی نیند لے رہے تھے مگر مجھے نیند کہا بار بار گھر کا چکر لگاتا رہتا ہے چوروں نے سمجھا آج سنناٹا ہے انہوں نے گھر کے نوکر سے سارا بھید لیا تھا میں آہٹ پا کر پچھوارے گیا تو دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور کچھ آدمی وہاں کھڑے ہو کر چوکنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے ہیں میں ان کی بات نہ سن سکتا تھا کیونکہ وہاں سے دور تھا تھوڑی دیر میں دیکھا کوئی بھی تر سے تھالی لوٹا صندوق وغیرہ نکال نکال کر باہر کے آدمیوں کو دے رہا ہے اب تو سب باتیں میری سمجھ میں آگئیں میں بڑے زوروں سے بھونکنے لگا اس پر چوروں نے مجھ پر ڈھیلے پھیکنے شروع کیے مگر مجھے ان ڈھیلوں کی چندہ نہ تھی سوامی کا گھر لٹا جا رہا ہے بھلا یہ کیسے دیکھا جاتا دوڑتا ہوا برامدے میں پنڈی جی کے پاس گیا اور ان کی چادر دانتوں سے کھینچنے لگا اس پر انہوں نے مجھے دو تین لاتیں جماہی تو دیں پر میں باز نہ آیا پھر چادر کھینچی اور زور زور سے بھونکنے لگا تب پنڈی جی کی نیند کھل گئی اب ان کو کس طرح سمجھاؤں کہ تمہارا گھر لٹا جا رہا ہے بار بار پچھوارے جاتا اور ان کے سامنے آ کر زوروں سے بھونکنے لگتا اس سے میری یہی منشاہ تھی کہ پنڈی جی پچھوارے چل کر دیکھیں کہ ان کا گھر لٹا جا رہا ہے اور اس کے بچانے کا پریتن کریں میری چستی سے چوروں کی حمد نہ پڑتی تھی کہ سامان لے کر بھاگ نکلے میں راستہ روکے ہوئے تھا دوسرے صویرہ ہونے میں تھوڑی ہی کسر تھی اس لئے سب مالہ سباب اسی پس والے گڑھے میں ڈوبوتے جاتے تھے ان کی منشاہ شاید یہی تھی کہ دوسری رات میں سب مالہ سباب اٹھا لے جائیں گے بھلا گڑھے کے اندر کون ڈھونڈنے جاتا ہے مجھے بار بار غصہ آتا تھا کہ پنڈی جی کی بدھی پر آج پتھر کیوں پڑ گیا ہے وہ میرے اشارے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں سنتوش یہی تھا کہ مالہ بھی باہر نہیں گیا تھا آخر مجھے ایک اپائے سوج گیا پلنگ کے نیچے پنڈی جی کی لاتھی پڑی تھی اسے میں نے موہ میں اٹھا لیا اور پچھوارے کی طرف بڑھا اب پنڈی جی میرا اشارہ سمجھ گئے ترنت لاتھی لے کر پچھوارے پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ چور سارا مال اسباب اٹھائے لیے جا رہے ہیں بری طرح گھبرا اٹھے ان کے موہ سے کیول اتنا نکلا چور 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 کا نام سنتے ہی پکڑو پکڑو آ پہنچے آ پہنچے کی آوازیں چاروں اور سے آنے لگے دم بھر میں گاؤں کے سب لوگ لاتھیاں لے لے کر اکٹھے ہو گئے مگر چوروں کا پتہ نہیں تھا اب یہ فکر ہوئی کہ چور کیا کیا لے گئے پنڈی جی کے تو ہوش ہوا سے ہی ٹھکانے نہ تھے ہوش آنے پر پنڈی جی نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو سب کچھ غائب تھا سر پر بجلی سی گر پڑی لوگوں نے انہیں سنبھالا اور سمجھانے لگے بھئی اتنا چھوٹا جی مت کرو روپیہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے اس کے جانے کے کیا چنتا لیکن پنڈی جی برابر ہائے ہائے کرتے جاتے تھے میری اور کوئی طاقتہ بھی نہ تھا میں دوڑ دوڑ کر گڑھے کے پاس جاتا اور زور سے بھونکتا پھر آتا اور پنڈی جی کے پیروں پر موہ رکھ کر پوچھے لاتا پر پنڈی جی پیر کھینچ لیتے تھے پیر کھینچ لینا کوئی بات نہ تھی وہ غصے میں آ کر لاتے بھی جمع دیتے تھے مگر میں اپنا کام برابر کیے جاتا تھا کب تک کوئی اشاری کو نہ سمجھے گا سب ہی طرح کے لوگ تھے کچھ لوگ پنڈی جی کو تسلی دے رہے تھے تو کچھ لوگوں کو ہسی اڑانے کی سوج رہی تھی کہہ رہے تھے اسی سے کہا گیا ہے کہ اپنی کمائی میں کچھ نہ کچھ دانا وشہ کرنا چاہیے جو لوگ سب کچھ اپنے آپ حضم کرنا چاہتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے پٹواری نے سلاح دی پنڈی جی پولیس کو اتلا کر دیجئے شاید کچھ پتہ لگ جائے چودری بولے اجی پولیس کا ڈھکوصلہ بہت برا ہوتا ہے وہ بھی آ کر کچھ نہ کچھ چوستے ہی ہیں میں نے تو اتنی عمر میں سیکڑوں بار اتلاعیں کی مگر چوری گئی ہوئی چیز کبھی نہ ملی پنڈی جی نے دل کڑا کر اتر دیا ہاں چودری تم ٹھیک کہتے ہو تقدیر سے اٹھی ہوئی چیز پھر کہاں ملتی ہے ادھر تو یہ باتیں ہو رہی تھی ادھر میرا کام جاری تھا کچھ لوگ میری حرکت دیکھ کر کہنے لگے دیکھو پنڈی جی کے ساتھ ساتھ کتہ بھی گھبرا گیا ہے پنڈی جی سمجھدار ہونے کے کاران شانت ہے مگر یہ بے سمجھ کتہ بوخلا اٹھا ہے یہ باتیں سن کر مجھے ان پر ہسی آتی تھی بے سمجھ یہ سب ہے کہ میں گھنٹوں سے اشارے کر رہا ہوں پر کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی پھر بھی اپنے کو سمجھدار کہتے ہیں کیا کہوں کہیں میں بھی آدمی ہوتا تو دکھا دیتا ایک ایک مجھے ایک اپائی سوج گیا میں بھیڑ کو چیٹا ہوا پانی میں کود پڑا اور ایک دم نیچے گھس کر تحت تک پہنچ گیا سنیوک سے ایک کٹوری میرے موہ میں آگئی اسے لے کر باہر نکلا تو میری بات سب کی سمجھ میں آگئی پھر کیا تھا کئی آدمی پانی میں کود پڑے اور تھوڑی دیر میں سب سامان مل گیا پنڈی جی اتنے خوش ہوئے کہ مجھے بار بار اٹھا کر چھاتی سے لگانے لگے سب یہی کہتے تھے کہ کتے میں ایسی سمجھ بہت کم دیکھنے میں آئی ہے ضرور یہ پورو جنم کا کوئی ودوان رہا ہوگا کسی پاپ کا پراشت کرنے کیلئے سیونی میں آیا ہے ایک مہاشاہ بولے پرانے زمانے میں جانور آدمی کی طرح باتیں کرتے تھے اور آدمیوں کی باتیں سمجھ بھی جاتے تھے اس پر چودری بولے بلکل ست کہتے ہو بھائی رامائر میں لکھا ہے ایک کتے نے شری رام چندر جی سے اپنی کہانی کہی تھی ایک دن شری رام چندر جی کا دربار لگا ہوا تھا چھوٹے بڑے امیر غریب سب جی کھول کر اپنا اپنا حال سنا رہے تھے اتنے میں ایک کتہ بھی آ پہنچا اور ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا شری رام چندر جی نے پوچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے کتے نے کہا بھگون آج میرے جیون کا انتیم دن ہے اس لئے اچت سمجھتا ہوں کہ آپ کے سم مخاب کی پرجا کو اپنے انبھو کی کچھ باتیں سمجھا دوں جس سے وہ اپنے اپنے جیون میں بہت سی برائیوں سے بچ جائیں کتے کی یہ گیان سے بھری باتیں سن کر سب لوگ چکت ہو گئے دربار میں سنناٹا چھا گیا شری رام چندر جی بولے تمہارا یہ وچار سرہانے یوگ ہے اگر سب ہی لوگ اس طرح کے گیان اپدیش کیا کریں تو منشو کا اس سے بڑا اپکار ہو سکتا ہے پہلے تم بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے جانا کہ تم آج ہی مر جاؤگے کتے نے اتر دیا مہاراج یہ تو میں نہیں بتلانا چاہتا تھا لیکن جب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے بتلانا ہی پڑے گا میرا وشواس ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پھل بھوکتا ہے آپ کرپا کر گڑ نامک برامر کے لڑکے کو بلا کر پوچھئے کہ آج مجھ نرپراد کو کیوں لاتھی سے مارا اب حکم ہو تو میں بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کر باتیں کروں کیونکہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور اب میں کھڑا نہیں رہ سکتا چوٹ ایسی گہری پڑی ہے کہ جان پڑتا ہے آج ہی میرا انت ہو جائے گا تھوڑی دیر میں سپاہیوں نے اپراد ہی کو لا کر کھڑا کر دیا جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کتے کو کیوں مارا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا دین بندو میں اپنی راہ چلا جا رہا تھا بیچ راستے میں ایک کتہ بیٹھا تھا میں نے اسے ہٹنے کے لئے کئی بار کہا مگر یہ نہیں ہٹا اس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے ایک لاٹھی تان کر جمع دی شری رام چندر جی نے پوچھا اگر یہ کتہ راستے میں بیٹھا تھا تو تم کنارے سے کیوں نہیں نکل گئے گونہ بھگمن یہ مجھ سے بھول ہوئی شری رام چندر جی اور غصہ بھی آیا تو لاٹھی اتنی زور سے کیوں ماری کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی گونہ مہراج میں اپنا اپراد سوئی کار کرتا ہوں پربو جی جو دندو چت شری رام چندر جی نے کتے سے پوچھا تو اسے کیا دند دینا چاہتا ہے کتے نے جواب دیا نیائے جو دند دلائے وہ دیا جائے شری رام چندر جی ہم اس کا فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتے ہیں کتہ تو اسے ایک ہاتھی پر بٹھا کر گھر بھیج دیا جائے اور نگر کے راج مندر کا مہنت بنا دیا جائے یہ سنکر سب لوگا چمبے میں آگئے یہ دند ہے یا پرسکار شری رام چندر جی بھی یہ رہسر نہ سمجھ سکے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ ایسا ویہوار کیا اسے تم یہ پرسکار دے رہے ہو کتہ بھگوان اسے پرسکار نہ سمجھی یہ بھیانک دند ہے یہ برہمن بالک اچھے آچران کا ہوتا تو دیوتا ہو جاتا مگر مہنت ہونے پر یہ کتہ ہوگا شری رام چندر جی یہ کیوں کتہ یہی تو مجھ پر بیٹ چکی ہے وہی کتہ کہنے کے لیے تو میں آپ کی سیوہ میں آیا ہوں اس کے پہلے میرا جن میں بھی برہمن کل میں ہوا تھا میرے پتہ بھی ایک مندر کے مہنت تھے جس دن کوئی دھنی مانی آدمی مندر میں آنے والا ہوتا اُس دن تو تھاکر جی خوب سجائے جاتے مگر جس دن کوئی آنے والا نہ ہوتا اُس دن مندر کا دروازہ بھی نہ کھلتا ایک دن ایسا ہی کوئی رئیس تھاکر جی کے درشن کو آیا تھا پتہ جی نے ترہ ترہ کی مٹھائیاں بنا کر تھاکر جی کو بھوگ لگایا تھا جب وہ گھر آئے تو میں رو رہا تھا ماتا جی دودھ اور چاول گرم کر رہی تھی پتہ جی کو دیکھتے ہی میں مچل گیا کہ انہی کے ہاتھوں دودھ بھات کھاؤں گا پتہ جی مجھے بہت پیار کرتے تھے مجھے ترنت گودھ میں اٹھا لیا اور کھلانے لگے اُس سمائے وہ تھاکر جی کی پوجہ کر کے آئے تھے اس لئے ان کے ناکونوں میں گھی لگا ہوا تھا گرم دودھ میں پگھل کر گھی اس میں مل گیا مجھے کیا معلوم تھا کہ ذرا سا گھی مل جانے کی قرن مجھے اتنا کٹھوڑ دند ملے گا میں نے وید پڑھا اور پڑھایا یگ کرائے اور بڑی نشتھا سے اپنے دھرم کا پالن کرتا رہا مگر جب یہ امراج کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ پاکھنڈی مہنت کا لڑکا ہے دوسرے اس نے اس کا کمائے ہوا انکھایا ہے تیسرے تھاکر جی کے چڑھائے ہوئے گھی کو جھوٹھا کر دیا اس لئے اسے کتے کی یونی میں بھیجا جائے میں بہت رویا مگر کسی نے میری نہ سنی میں وہی کتہ ہوں اتہا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے دنڈ دیا یا پرسکا اتنا کہہ کر کتہ بے ہوش ہو گیا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا سویرہ ہو رہا تھا سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لیں کتے کی وہ کتہ سن کر مجھے اپنی دشا پر بہت دکھ ہوا ایک سمائے وہ تھا کہ پشوں کے ساتھ بھی نیائے کیا جاتا تھا ایک سمائے یہ ہے کہ پشوں کی جان کا کوئی مولی ہی نہیں اس کے ساتھ ہی یہ سنتوش بھی ہوا کہ پشوں ہونے پر بھی میں ایسے دھورت مہنتوں سے تو اچھا ہی ہوں پنڈی جی اس دن سے مجھ سے اور بھی اس نے کرنے لگے کسی سے بھیٹ ہوتی تو میری ہی چرچہ کرنے لگتے یہ کتہ نہیں میرے پوروجنم کی سنتان ہے انہی دنوں گاؤں میں کئی جنگلی سور آ گئے ان کے اتپات سے سارے گاؤں میں ہاہکار مچ اٹھا جس کھیت میں وہ گھس جاتے اسے برباد ہی کر کے چھوڑتے کس میں اتنی ہمت تھی کہ ان کا سامنا کرتا شام ہی سے راستہ بند ہو جاتا تھا میرے جی میں تو یہ امنگ آتی تھی کہ یہ ایک بار جان پر کھیل کر ان دشتوں پر جھپٹ پڑوں پر میری کمر ابھی اچھی نہ ہوئی تھی میں بھلا ان بھینکر جنتووں سے کیا بھیڑتا لاچار تھا ہاں زکیہ خوم موٹا تازہ تھا وہ ہمت کرتا تو ایک آدھ کو مار کر ہی چھوڑتا پر وہ ایک کی ہی کائر تھا سوروں کی صورت دیکھتے ہی کوسم بھاگتا اور جب سمجھ جاتا کہ یہاں تک سور نہ آسکیں گے تو گلہ پھاڑ پھاڑ کر چھلاتا سب سے بڑا کھیت تو یہ تھا کہ گاؤں میں سیکڑوں آدمی تھے پر کسی میں اتنا ساحس نہیں کہ انہیں للکارے کتوں کو مارنے میں تو سب ہی شیر تھے پر سوروں کے سامنے سب کے سب بلی بنے ہوئے تھے آخر ایک دن لوگوں نے تھانے میں جا کر فریاد کی تھانے کا سب سے بڑا افسر اچھا شکاری تھا اسے خبر ملی تو ایک دن کئی کتے لے کر گاؤں آ پہنچا گاؤں کے سب آدمی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے پنڈیج جی بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے ان کا لڑکا بھی چلنے کو تیار ہوا پر پنڈیج جی نے اسے ساتھ لے چلنا منظور نہ کیا بولے وہاں کیا مٹھائی بٹ رہی ہے کہ جا کر لے لوگے کہیں سوروں کے سامنے آگئے تو پرانہ نہ بچیں گے میں تو گاؤں کا مکھیہ ٹھہرا مجبور ہوں تم جان بوچ کر کے اپنی جان جوکھم میں ڈالتے ہو یہ بات سنکر لڑکا سہم اٹھا اور ساتھ چلنے کا نام نہ لیا جب میں صاحب کے سمی پہنچا تو پہلے پہل میری نگاہ ان کتوں پر پڑی جو صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ سب ایک گاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے جسے لوگ موٹر کہتے تھے اپنے ان بھاگوان بھائیوں کو دیکھ کر میں گرب سے پھول اٹھا میری جاتی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اتنے بڑے افسر کے ساتھ موٹر میں بیٹھتے ہیں سب کے سب کتنے صاف سترے تھے یہاں تو ورشوں سے نہانے کی نوبت نہیں آئی تھی بالوں میں ہزاروں کلیاں بھری ہوئی تھی میں تو اپنے بھائیوں کو دیکھ کر آنند سے پھولا نہ سماتا تھا اور مورک زکیہ انہیں دیکھ دیکھ کر ایسا بھوم بھو کر رہا تھا مانو اس کے لیے اور کوئی کام ہی نہ تھا گاؤں کے لوگ برابر منع کرتے ڈانٹتے پتھر مارتے پر وہ کسی طرح چپ نہ ہوتا تھا معلوم نہیں اس کے من میں کیا بات تھی کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ گاؤں کا عہد کرنے نہیں آئے ہیں نہیں تو کیا گاؤں میں آدمی انہیں مار نہ بھگاتے اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ اس کی مورکتا تھی میں نے اپنی جاتی میں یہ بہت بڑا عیب دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسا کٹ کھانے کو دوڑتا ہے گویا ان کے جانی دشمن ہو کبھی کبھی اپنے اجڑ بھائیوں کو دیکھ کر مجھے کروہ دھا جاتا ہے پر میں زبط کر لیتا ہوں میں نے ایسے پشووں کو دیکھا ہے جو آپس میں پیار سے ملتے ہیں ایک ساتھ سوتے ہیں کوئی چون تک نہیں کرتا میری جاتی میں یہ برائی کہاں سے آگئی کچھ سمجھ میں نہیں آتا انمان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ برائی ہم نے آدمیوں سے ہی سیکھی ہے آدمیوں ہی میں یہ دستور ہے کہ بھائی سے بھائی لڑتا ہے باپ بیٹے سے بھائی بہن سے بھائی ایک دوسرے کی گردن تک کارڈ ڈالتے ہیں بیٹا باپ کے خون کا پیاسہ ہو جاتا ہے دوست دوست کا گلہ کارتا ہے نوکر مالک کو دھوکھا دیتا ہے ہم تو آدمیوں کے ہی سیوک ہیں انہیں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی اگر یہ برائی ہم میں آگئی تو اچرچ کی کونسی بات ہے کم سے کم ہم میں اتنا گھن تو ہے کہ اپنے سوامی کے لیے پران تک دینے کے لیے تیار رہتے ہیں جہاں ان کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون تک بھا دیتے ہیں آدمیوں میں تو اتنا بھی نہیں آخری یہ صاحب کے کتے بھی تو کتے ہی ہیں وہ کیوں نہیں مھوکتے کیوں اتنے سبھ اور گمبیر ہیں اس کا کارن یہی ہے کہ جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان میں اتنی پھوٹ اور بھید نہیں ہیں مجھے تو وہ سب دیوتاؤں سے لگتے ہیں ان کے مکھ پر کتنی پرتیبہ تھی کتنی شرافت تھی صاحب بہادر اپنے کتوں کو ساتھ لیے وہاں پہنچے جہاں سوروں کا اڈہ تھا وہاں پہنچ کر انہوں نے سیٹی بجائی اور سبھی کتے چوکننے ہو گئے ان کی آنکھیں چمکنے لگی نتھنے پھڑکنے لگے چھاتیاں پھول اٹھیں مانو سب کے سب صاحب کا اشارہ پانے کے لیے ادھیر ہو رہے تھے ان کا اتصاہ اب ان کے روکے نہ رکتا تھا سوروں نے بھی شاید سمجھ لیا تھا کہ آج کشل نہیں ایک بھی باہر نہ نکلا جب گاؤں والوں نے ایک کے کھیتوں میں گھس گھس کر شور مچانا شروع کیا تو ایک سور باہر نکلا یہ جم گھٹ دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گیا شاید دیکھ رہا تھا کہ کسی طرف سے بھاگ نکلنے کا موقع ہے یا نہیں ایک آئیک صاحب کے کتے اس پر ٹوٹی ہی پڑے دیکھتے دیکھتے سور کا کام تمام ہو گیا ان کی یہ بہادری دیکھ کر لوگ واہ واہ کرنے لگے میرے مو سے بھی نکل گیا شاباش بھائیو سچے مرد تم ہی ہو اب میرے دل میں بھی اومنگ اٹھی سوچا ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی آج کچھ کر دکھانا چاہیے آپس میں لڑکر یہ آدمیوں کے ڈنڈے کھا کر مر جانے میں کون بہادری ہے میدان میں مر بھی جاؤں گا تو نام تو نہیں جائے گا ان کتوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس گاؤں میں کوئی ویر ہے اتنے میں ایک دوسرا سور سامنے آتا دکھائی دیا ولایتی کتی دوڑے ساتھ ہی میں بھی چلا وہ سب چاہتے تھے کہ پہلے ہم شکار تک پہنچیں میں چاہتا تھا میں پہنچوں ہم سب ہی جی توڑ کر دوڑے اور کچھ ایسا سنیوگ ہوا کہ سور پر پہلا وار میرا ہی ہوا شیش سب کتے پیچھ رہ گئے اگر سور ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تو شاید مجھے بھاگنا ہی پڑتا مگر وہ ہم لوگوں کو دیکھ کر کچھ ایسا گھبرایا کہ سیدھا بھاگا پھر کیا تھا ہم نے اسے پیچھے سے نوچنا شروع کر دیا سب کے سب کچھ اس طرح چپٹے کہ اسے مار کر ہی چھوڑا اب لوگوں کو بھی معلوم ہوا کہ مجھ میں بھی جیوٹ ہے صاحب بھی خوش ہوئے انہوں نے مجھے بلا کر میرا سر تھپ تھپ آیا پنڈی جی بھی صاحب کے پاس سے ہی کھڑے تھے میرا سممان دیکھ کر کھل اٹھے صاحب نے پوچھا ویل یہ کس کا کتہ ہے پنڈی جی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور یہ میرے ہی یہاں رہتا ہے صاحب آپ کا کتہ بڑا بہادر ہے پنڈی جی نے کہا سرکار کا اقبال ہے بات پوری بھی نہ نکل پائی تھی کہ ایک آئیک تیسرا سور نکلا اور صاحب پر جھپٹا صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے یدی ایک شن کی اور دیری ہوتی تو سور انہیں ضرور مار ڈالتا ان کے ہاتھ میں بندوق تو تھی پر وہ ایسے گھبرا گئے تھے کہ اسے چلا نہ سکتے تھے میں نے دیکھا کہ معاملہ نازک ہے انہ کتے دور تھے میں وہاں اکیلا ہی کھڑا تھا سور سے بھڑنا جان جکھن تھا پر صاحب کی پران رکشہ کرنا ضروری تھا میں نے پیچھے سے لپک کر سور کی ٹانگ پکڑ لی اس کا پیچھے پھرنا تھا کہ صاحب سمبل گئے اور بندوق چلائی سور تو گر پڑا لیکن مجھے بری طرح گھائل کر گیا گھنٹو ہوش نہ رہا کہ کہا ہوں جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں ایک روئی کے گدے پر لیٹا ہوا ہوں اور دو تین آدمی میرے گھاووں کو دھو رہے ہیں صاحب کے بنگلے پر مجھے ایسی ایسی چیزیں کھانے کو ملنے لگی جن کا خیال مجھے سوپن میں بھی نہ تھا پہلے کبھی کبھی سو بھاگے سے کوئی ہڈی مل جاتی تھی اب دون وقت تازہ ماس کھانے کو ملتا کبھی کبھی دودھ بھی مل جاتا کھان سامہ روز سابون لگا کر نہلاتا پہلے تو مجھے سابون کا نام بھی نہیں معلوم تھا کیونکہ پنڈی جی کے ہاں سابون لگانے کا رواز نہ تھا اب جب صاحب نوکر سے کہتے کلو کو سوپ سے نہلاؤ تو وہ کوئی ٹکی آسی چیز لاکر میرے گیلے بدن پر رگڑتا اس وقت میرے بدن سے سفید فین نکلنے لگتا تھا ٹھیک ویسا ہی جیسا دودھ کا فین ہوتا ہے اس فین سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جی خوش ہو جاتا تھا صاحب شام کے وقت مجھے موٹر پر بٹھا کر ہوا کھلانے لے جاتے میم صاحب بھی ساتھ ہوتی اس وقت ان کی بات تو میری سمجھ میں نہ آتی لیکن بار بار کلو کا نام سن کر سمجھ جاتا ہے کہ میری ہی چرچہ ہو رہی ہے میم صاحب کبھی کبھی مجھے گود میں اٹھا لیتی اور میرا موہ چونگتی اس سمیں مجھے کتنا آنند ملتا تھا کہنے ہی سکتا میں بھی پوچھ ہلاتا اور ان کی گردن سے لپڑ جاتا اگر وہ میری بولی سمجھ سکتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہم لوگ پیار کا جواب دینے میں آدمی سے کم نہیں ہے کچھ دنوں مجھے پنڈیج جی کی یاد برابر ستاتی رہی لیکن دھیرے دھیرے ساری پچھلی باتیں بھول گئے سکھ میں دکھ کی باتیں کسے یاد رہتی ہیں ایک دن شام کے وقت ہم لوگ سیر کرنے جا رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیچارے پنڈیج جی چلے آ رہے ہیں پنڈیج جی کو دیکھتے ہی مجھے پچھلے دنیں آدھا گئے موٹر سے کود پڑا اور ان کے پیر پر موہ رکھ کر پوچھ ہلانے لگا پنڈیج جی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ڈب ڈب آئی ہیں ان کے موہ پر دھول جمی ہوئی تھی اوٹ سوکھ گئے تھے اور پیروں پر مانوگرد جمی ہوئی تھی کپڑے میلے ہو گئے تھے مجھے ان پر دیا آ رہی تھی صاحب نے پوچھا ویل پنڈیج ہے تو اچھی طرح پنڈیج سرکار کی دیا ہے صاحب کیا کام ہے پنڈیج حضور اپنے کللو کو دیکھنے آیا ہوں سرکار کیا کہوں جب سے یہ چلا آیا ہے میرے دردن آ گئے ایک شن کے لیے بھی اس کی سدھ نہیں بھولتی اس کی جگہ کھالی دیکھ کر رویا کرتا ہوں سرکار یہ میرے گھر کا رکھشک تھا مجھ پر دیا کیجئے صاحب تو کیا چاہتا ہے پنڈیج یہی چاہتا ہوں کہ سرکار کللو کو اب مجھے دیتے ہیں پرماتما آپ کا کلیان کرے گا اس کے بین میں کہیں کا نہیں رہوں گا صاحب اوہ پنڈیج تم بڑا مکر کرتا ہے ہم یہ کتہ تم کو نہیں دے سکتا اس کے بدلے میں میرا کوئی ولایتی کتہ لے جاؤ میں اس سمائے بڑی دوویدہ میں تھا پنڈیجی کا پریم دیکھ کر اچھا تھی کہ انہی کے ساتھ چلوں پر یہاں کے سکھوں کی یاد کر کے جی کچھ ہچک جاتا تھا صاحب نے نہیں کر دی تو پنڈیجی نراش ہو کر بولے جیسی سرکار کی مرضی جب کللو ہی نہیں ہے تو ولایتی کتہ لے کر میں کیا کروں گا یہ کہہ کر پنڈیجی رو پڑے اس سمائے میں نے نشہ کیا کہ یہاں رہتے ہوئے بھی میں پنڈیجی کے گھر کی رکشہ کرنے کے لیے روز چلا جایا کروں گا یہاں کتوں کی کیا کمی صاحب نے کہا ہم جانتا ہے کہ تم اس کتہ کو بہت پیار کرتا ہے اور ہم تم کو دیتا لیکن ہم بہت جلد اپنے دیش جانے والا ہے ہاں تم اس کا جو دام مانگو وہ ہم دے سکتا ہے پنڈیجی نے اس کا جواب کچھ نہ دیا صاحب کو سلام کیا اور لوٹ پڑے اکائیک انہ کوئی بات یاد آگئی لوٹ کر بولے سرکار ولایت سے کب لوٹیں گے صاحب ٹھیک نہیں کہہ سکتا مگر جب ہم آئے گا تو تم کو اطلاع دے گا اگر صاحب نے میرے ولایت جانے کی بات نہ کہی ہوتی تو میں پنڈیجی کے ساتھ ضرور چلا جاتا ان کا دکھ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا پنڈیجی نے ایک بار مجھے پریم بھری آنکھوں سے دیکھا اور چل پڑے اب مجھ سے نہ رہا گیا میم صاحب کے پریم ولایت کی سیر اچھا اچھا بھوجن صاحب میری آنکھوں میں تچھ جان پڑے من نے کہا تو کتنا بے وفا ہے جس نے تجھے بچپن سے پالا دھام مڑ ہو کر بھی جس نے تجھے گود میں کھلایا جس نے کبھی ڈانٹا تک نہیں اسے تُو بھوگ ویلاس کے پیچھے چھوڑ رہا ہے پھر مجھے کچھ سدھنا رہی میں برامدے سے کود کر پنڈیجی کے پیچھے چل پڑا مگر بیس قدم بھی نہ گیا ہوں گا کہ خان سامہ نے آ کر مجھے پکڑ لیا اور میرے گلے میں زنجیر ڈال دی اس سمائے مجھے اتنا کرود آیا کہ میں خان سامہ کو کاٹنے لپکا لیکن گلے میں زنجیر پڑی تھی کیا کر سکتا تھا پنڈیجی کی اور لاچاری کی نگاہ سے دیکھنے لگا پنڈیجی بھی بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جاتے تھے یہاں تک کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اس دن میں نے بھوجن نہ کیا بار بار پنڈیجی کی یاد آتی رہی یہاں کچھ دن اور رہنے کے بعد صاحب اپنی میم کے ساتھ اپنے دیش چلے مجھے بھی ساتھ لے لیا راستے میں کیا کیا دیکھا کہاں کہاں ٹھہرا کیسے کیسے آدمیوں سے بھینٹ ہوئی یہ سب باتیں کہنے لگوں تو بڑی دیر ہوگی لگ بھگ ایک مہینے تک جہاز پر رہا یہ لکڑی کا ایک بڑا اونچا مکان تھا جو پانی پر تیرتا چلا جاتا تھا پہلے جب جہاز پر سوار ہوا تو مجھے ڈر لگا جہاں تک نگاہ جاتی تھی اوپر نیلا آکاش دکھائی دیتا تھا نیچے نیلا پانی اور اس میں یہ لکڑی کا گھر بلکل ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے آکاش میں کوئی پتنگ اڑتا جاتا ہو کئی دنوں کے بعد ہم ایک ایسے دیش میں پہنچے جہاں کہ آدمی لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے اور عورتے سر سے پاؤں تک ایک اجلے گلاف میں لپٹی ہوئی چلی جاتی تھی کیول آنکھوں کی جگہ بنی ہوئی تھی جہاز پر بیٹھے مجھے بار بار زکیہ کی یاد آنے لگی کہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوتا تو کتنے آرام سے کٹ دی نہ جانے اس بیچارے پر کیا بھیت رہی ہوگی مگر اچھا ہوا کہ وہ میرے ساتھ نہ تھا کیونکہ یہاں اس سے ایک شن بھی نہ بیٹھا جاتا جہاز پر ہمارے گاؤں کی طرح کا ایک آدمی بھی دکھائی دیتا تھا سب کے سب ہمارے صاحب وہی کی طرح کے تھے ایک دن کی بات سنی رات کا سمائے تھا میں فرش پر لیٹا ہوا تھا کہ ایک آئیک مجھے ایسا معلوم ہوا کمرے میں کوئی گا رہا ہے وہاں کوئی آدمی نہ تھا میں چونک کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا پر کوئی نہ دکھائی دیا اب مجھ سے چپنا رہا گیا زور زور سے بھونکنے لگا میم صاحب اور صاحب دونوں میرا بھونکنا سن کر جاک پڑے اور مجھے چپ کرنے کی کوشش کرنے لگے انہیں دیکھ کر میری شنکہ دور ہوئی لیکن اب بھی میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کون گا رہا ہے اسی طرح ایک دن دوسری گھٹ نہ ہو گئی جب شام ہوتی تھی سب کمروں میں آپ بھی ہی آپ روشنی ہو جاتی تھی دیوار میں ایک گول سی ڈیبیا بنی ہوئی تھی اس ڈیبیا میں ایک پیتل کی گھنڈی تھی کبھی صاحب اور کبھی میم صاحب اس گھنڈی کو چھو دیتے تھے ہوتا تھا میں سوچتا کیا میں بھی گھنڈی چھو دوں تو اسی طرح روشنی ہو جائے گی اگر کہیں میں روشنی کر سکوں تو سب لوگ کتنے خوش ہوں گے میں گھنڈی تک پہنچوں کیسے وہ بہت انچائی پر تھی آخر ایک دن میں نے اس کو چھونے کی ایک حکمت نکالی میں نے دونوں پیروں پر کھڑا ہو کر ایک پاؤں سے اس گھنڈی کو چھویا چھونا تھا کہ ایسا معلوم ہوا میرے پاؤں میں آگ کی چھنگاری لگ گئی اور ساری دیہ میں دوڑ گئی میں کرسی سے نیچے گر پڑا اور چلاتا ہوا بھاگا تھوڑی دیر کے بعد جب ذرا چت شانت ہوا تو میں سوچنے لگا کہ اس گھنڈی میں ضرور کوئی نہ کوئی جادو ہے صاحب یا میم صاحب چھویں گے تو انہیں بھی ایسی چھوٹ لگے گی میں نے نشجہ کیا انہیں کسی طرح نہ چھونے دوں گا جب اندھیرہ ہو گیا اور صاحب گھنڈی کی طرف چلے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ مجھے ہٹا کر گھنڈی کے پاس بار بار جاتے تھے اور میں بار بار ان کا راستہ روک لیتا تھا آخر صاحب نے مجھے پکڑ کر بان دیا اور گھنڈی دبا دی کمرے میں اجالہ ہو گیا انہیں ذرا بھی چھوٹنا لگی کئی دنوں کے بعد ایک دن بادل گھیرائے اور اندھی چلنے لگی ذرا دیر میں سارا آکاش لال ہو گیا اور اندھی کا زور اتنا بڑھا کہ سمدرکی لہریں باسوں چھلنے لگی ہمارا جہاز لہروں پر اس طرح تلے اوپر ہو رہا تھا جیسے کوئی شرابی آدمی لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے جیسے شرابی کبھی گرنے گرنے کو ہو جاتا ہے اسی طرح جہاز کبھی کبھی اس طرح کروٹ لیتا تھا کہ شنکہ ہوتی تھی کہ اب اُلٹ جائے گا سب ہی آدمی گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے بجلی اتنی زور سے تڑکتی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سر پر آگئی بڑا بھینکر درشت تھا ایسی آندھی میرے جیون میں ایک بار آئی تھی سیکڑوں مکان گرنے سے ہزاروں جانور مر گئے تھے جہاں تہاں ہزاروں اکھڑے ہوئے پیڑ ملتے تھے پر سمدری آندھی اس آندھی سے کہیں پرچند تھی اب تک تو جہاز میں اجالہ تھا سیسا سب دیپک بجھ گیا اور چار اور اندھکار چھا گیا ٹھیک ساون بھادوں کے اندھیری رات کے سمان چاروں اور گھبراہٹ تھی کوئی عشور سے پرارتھنا کر رہا تھا اس طرح اپنے بالکوں کو چھاتی سے لگائے دپکی سمٹی کھڑی تھی مجھے اس اندھیرے میں ان کی دشاہ صاف نظر آتی تھی اوش یہی کوئی بھاری سنکٹ آنے والا تھا ایک آئیک جہاز کسی چیز سے ٹکرائے اور بھینگ کر شبد ہوا وہ نیچے بیٹھا جا رہا تھا میرے صاحب اور میہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر رو رہے تھے اب میں سمجھ گیا کہ جہاز ڈوبا جا رہا ہے یہ سب آدمی ذرہ دیر میں سمدر کے نیچے پہنچ جائیں گے سمدر جہاز کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے گا شاید یہ جہاز کی گستاخی کا بدلہ لے رہا ہے جہاز کے کان ہوتے تو میں کہتا تم اپنی وجہ پر کتنا گھمنڈ کر رہے تھے کیسا گھمنڈ ٹوٹ گیا اپنے ساتھ اتنے آدمیوں کو لے ڈوبے اپنے صاحب اور میہم کے لئے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا انہیں کیسے بچاؤں اگر دونوں جنوں کو پیٹھ پر بٹھا سکتا تو بٹھا کر سمدر میں کود پڑتا کہیں تو جا پہنچتا کیا اس پہاڑ پر جس نے جہاز کا گھمنڈ توڑا تھا ہمیں آشرے نہ ملے گا لیکن کیا میں ان دونوں کو پکڑ کر اٹھا نہ سکتا تھا میں اپنے سوامی کو ڈھانڈس دینا چاہتا تھا ان کے پاس جا کر کنکو کرتا پوچھ ہلاتا پر اس گھبراہت میں ان لوگوں کی سمجھ میں میری بات نہ آتی تھی پرتکشن جہاز نیچے چلا جا رہا تھا اس تریوں اور بچوں کی چیخ پکار سن سن میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جاتے تھے پانی اتنے زور سے گر رہا تھا مانو سمدر آکاش پر چڑھ کر وہاں سے جہاز پر گولے برسا رہا ہو اور میں پانی میں بہا جا رہا تھا میرے صاحب اور میم کا کہیں پتہ نہیں کوئی کہیں بہا جاتا تھا کوئی کہیں میں کتنی دور بہا چلا گیا کہہ نہیں سکتا صاحب اور میم کو یاد کر کے مجھے رونا آ رہا تھا سوچتا مجھے اس وقت بھی وہ مل جاتے تو انہیں بچانے کی کوشش کرتا آخر بھگوان نے میری ونتی سن لی بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ایک طرف بہے جا رہے ہیں میں زور مار کر ان کی سمیب جا پہنچا دیکھا تو وہ میرے صاحب اور میم تھے اس وقت بدن میں نہ معلوم کتنا بھلا گیا میں تو کبھی بھلوان نہ تھا میں نے صاحب کا ہاتھ موہ میں لیا اور ہوا کے رخ پر چلا دل میں ٹھان لیا کہ جب تک میں رہوں گا انہیں نہ چھوڑوں گا صاحب اور میم دونوں بے ہوش تھے مگر ان کی جان باقی تھی ان کی دیہ گرم تھی اس شر سے مناتا تھا کہ کسی طرح دن نکلے نہ جانے کتنی بڑی رات تھی اس گھور اندکار میں کیا پتا چلتا لہروں پر میں یوں تھا پیڑے کھاتا جیسے آندھی میں کوئی پت تھی کبھی تو بہت نیچے کبھی اوپر کبھی ایک ریلے میں دس ہاتھ آگے تو دوسرے ریلے میں پچاسو غز پیچھے بھلا اس توفان کے مقابلے میں میں کیا کرتا میری بساتے ہی کیا تس پر اس چھوٹی سی دیہ میں جان کا کہیں پتا نہیں مجھے خود بھے ہو رہا تھا کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں وہ رات پہاڑ ہو گئی ایسا جان پڑتا تھا کہ سورج بھی مارے ڈر کے کہیں مو چھپائے پڑا ہے دیہ اتنی بیدم ہو جاتی تھی کہ جان پڑتا تھا اب پران نہ بچیں گے اگر صاحب اور میم کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے کو لہروں کی دیا پر چھوڑ دیتا اور لہریں ایک منٹ میں مجھے نگل جاتی سب سے زیادہ بھے جل جنتوں کا تھا پران جیسے آنکھوں میں تھے شان شن پر معلوم ہوتا تھا اب مرے کہہ نہیں سکتا یہ دشا کتنی دیر رہی کم سے کم چار پانچ گھنٹے ضرور رہی ہوگی آخر ہوا کا زور کم ہونے لگا لہروں کی تھپیڑے بھی کچھ کم ہوئے اور کچھ کچھ پرکاش ہونے لگا میری حمد بند گئی آکاش پر بادل بھی کچھ چھٹنے لگے کچھ دوری پر بھیڑوں کا جھنڈ دکھائی دیا ضرور کوئی ٹاپو ہے میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا میں انہی بھیڑوں کی اور چلا اب میں نے دیکھا کہ صاحب اور میم ایک ریشمی چادر سے بندے ہوئے ہیں اسی سے اب تک لپٹے ہوئے تھے اکا ایک مجھے ایک چھوٹی سی ناؤ دکھائی دی اس پر دو تین بھائیانک کالی جنگلی صورت والے آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان کا رنگ کوئلے کی طرح کالا تھا موہ لال رنگ سے رنگے ہوئے تھے ان کے سر پر پتیوں کے اونچے ٹوپ تھے وہ کیول چمڑے کے جانگیے پہنے ہوئے تھے ان کے پاس ایک بھالا تھا میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا اور اس وقت بھی بھونک اٹھا ہم لوگوں کو دیکھتی ہی وہے ہماری طرف لپکے اور ہم تینوں کو اپنی ڈونگی میں بٹھا لیا میں مارے ڈر سے سوکھا جاتا تھا پر کرتا کیا اگر ڈونگی میں نہ بیٹھتا تو گھنٹے آدھے گھنٹے میں ڈوب کر مر جاتا کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ تھی نہ ہو کہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر تھر تھر کامپنے لگا پھر بھی پوچھ ہلاتا جاتا تھا کہ وہ سب مجھے بھالوں سے مار نہ ڈالیں ایسے کالے بھینکر آدمی میں نے کہیں نہ دیکھے تھے ان لوگوں نے ڈونگی میں بٹھا کر پیڑوں کے جھنڈ کی طرف ناؤ چلائی ضرور وہاں آدمی رہتے ہوں گے کوئی گھنٹے بھر میں ڈونگی وہاں پہنچ گئی سمدر کے کنارے ایک اونچا پہاڑ تھا اس کے اوپر کے پیڑ نظر آتے تھے پہاڑ کے نیچے ایک جگہ نہ رکی انہوں نے اسے ایک پیڑ سے باندھ دیا اور صاحب اور میم کو اتار کر زمین پر لے گئے انہیں دیکھتے ہی ویسی ہی صورتوں کی کئی عورتیں نکل آئیں اور سب ہی نے خوش ہو کر چلانا شروع کیا پھر صاحب اور میم کو اٹھایا اور گاؤں میں چلے کچھ اونچائی پر چڑھ کر کئی جھوپٹیاں بنی ہوئی تھی یہی ان کا گاؤں تھا ہم جو ہی وہاں پہنچے سیکڑوں آدمیوں نے مجھے گھیر لیا اور میم صاحب اور صاحب کے کندے پکڑ کر ہلانے لگے کوئی ان کی ناک دباتا تھا کوئی ان کی چھاتی پر سوار ہو کر گھٹنوں سے کچلتا تھا میں ڈر کے مارد دکھ کا کھڑا تھا آواز نکالنے کے ہمت نہ پڑتی تھی کہیں یہ سب صاحب میم کو مار تو نہیں رہے ہیں مگر کوئی آدھ گھنٹے کے ہلانے دولانے کے بعد دونوں آدمی ہوش میں آئے ان کی آنکھیں کھل گئیں ہاتھ پاؤں ہلانے لگے پر ابھی اٹھنا سکے تھے اب میں اپنی خوشی کو نہ دبا سکا ان کے پاس آ کر دھیرے دھیرے بھونکنے لگا ان کالے آدمیوں نے اب ناچنا گانا شروع کیا معلوم نہیں بھی کیوں اتنے خوش تھی ان کا ناچ بھی کتنا بھدہ تھا ان کی اچھل کود دیکھ کر مجھے بڑی ہسی آتی تھی لیکن میں بہت دیر تک خوش نہ رہ سکا جہویں صاحب اور میم باتیں کرنے لگے ان کالے آدمیوں نے انہیں ایک کوٹری میں قید کر دیا قید ہی کرنا تھا تو سمدر میں کیوں نہ ڈوب جانے دیا ان دنوں میں ہم تینوں نے انہیں کے دانے کی صورت تک نہ دیکھی تھی بھوک کے مارے پیٹ کل بلا رہا تھا بیچارے میم اور صاحب کا بھی یہی حال ہوگا یہ سب ان کو کھانے پینے کو دیں گے یا اس کال کوٹری میں بند کر کے مار ڈالیں گے میرے لئے تو وہاں بھوجن کی کمی نہ تھی ادھر ادھر ماس کی بوٹیاں پڑی ہوئی تھی ہڈیوں کا تو ڈھیر لگا ہوا تھا جنگلی آدمی ماس ہی کھاتے تھے میں نے وہاں کہیں کھیت نہیں دیکھے ایک پیڑ کے نیچے ماس کا ایک ٹکڑا دیکھ کر جی للچایا کہ کھا لو پر پھر یہ خیال آیا کہ صاحب اور میم بھی بھوکے پڑے ہوں گے اور میں اپنا پیٹ بھروں یہ نیشتہ کی بات ہے دھیرے دھیرے دن بیٹھنے لگا یہاں بہت گرمی نہ تھی صاحب لوگ جہاں قید تھے اسی جھوپڑی کے سامنے میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھتا رہا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ کیسا برطاو کرتے ہیں کچھ کھانے کو دیتے ہیں یا نہیں دو پہر ہوئی شام ہو گئی مگر جھوپڑی ایک بار بھی نہ کھلی دو آدمی برابر جھوپڑی کے دروازے پر بیٹھے جیسے پہرا دے رہے ہوں دھیرے دھیرے رات گزرنے لگی مگر قید کھانا نہ کھلا اب میں نے من میں ٹھان لیا ہے کہ چاہے جیسے ہو ایک بار اس جھوپڑی میں ضرور جاؤں گا سبھی جھوپڑیوں میں ماس رکھا تھا میں چپکے سے ایک جھوپڑی میں گھس گیا اور ماس کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا لائیا یہ لوگ ماس چولے پر پتیلی میں نہیں پکاتے تھے آگ پر بھون لیتے تھے میں نے ایک بڑی سی بھونی ہوئی ٹانگلی اور باہر لاکر پتیوں میں چھپا دی اور سوچنے لگا صاحب کی جھوپڑی میں کیسے جاؤں وہ دونوں یمدوت ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں جب تک یہ ہٹ نہ جائیں یا سو نہ جائیں میرا جانا مشکل تھا پھر دوار کیسے کھولوں گا وہ پر ایک بڑا سا پتھر بھی تو کھڑا کر رکھا تھا میں اس پتھر کو کیسے ہٹا سکوں گا اسی چنتہ میں بڑی دیر تک بیٹھا رہا ساری دیہ چور چور ہو رہی تھی بار بار آنکھیں جھپکی جاتی تھی پر ایک شن ہی میں چونک پڑتا تھا اس طرح کوئی آدھی رات بیٹھ گئی گیدڑوں نے دوسرے پہر کی ہاک لگائی میں دھیرے سے اور دبے پاؤں جھپڑی کے دوار پر گیا دونوں یمدوت وہیں زمین پر پڑے تھے ان کی ناک زور زور سے بج رہی تھی کوئی دور سے سنتا تو جان پڑتا دو بلیاں لڑ رہی ہیں میں جان پر کھیل کر اس پتھر کو کھسکانے لگا پوری چٹان تھی کتنا ہی زور پنجوں سے لگا تھا پر وہ جگہ سے ہلتی تک نہ تھی ادھر ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ ذرا بھی کھٹکا ہوا تو یہ دونوں جاک پڑیں گے اور شاید مجھے جیتا نہ چھوڑے میں سوچنے لگا آخر اتنی بڑی اور بھاری چٹان یہ کیسے ہٹا لیتے ہیں اب تک میں اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اب مجھے یہ سوجی کہ چٹان کو لمبان میں ڈھکے دوں شاید کھسک جائے جو ہی میں نے بھرپور زور لگایا چٹان ذرا سی آگے کو کھسک گئی بس اس کی کل مجھے مل گئی کئی بار کے ڈھکے لنے سے چٹان دوار سے ہٹ گئی بائیں اور ایسی چیز لگی تھی جس سے وہ دہنے بائیں کی اور نہ ہل سکتی تھی دھیرے دھیرے کھسک سکتی تھی پتھر ہٹتے ہی میں نے دھیرے سے دوار کھولا جا کر گوشت کا ٹکڑا لائیا جوپڑی کے اندر پہنچا دیکھا صاحب اور میم زمین پر بیدم پڑے تھے میں نے ان کے پیروں کو موہ سے چاٹ کر جگایا دونوں گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور مارے ڈر کے کونے کی طرف بھاگے مگر کونکو کیا تو سمجھ گئے کلو ہے دونوں میرے گلے سے لپٹ گئے اور میرا سر تھپ تھپا کر پیار کرنے لگے میں نے ماس کا ٹکڑا صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیا اس کی گندھ پاتے ہی وہ کھانے لگے اس وقت مجھے جتنا آنند ہو رہا تھا کہہ نہیں سکتا دونوں کھاتے جاتے تھے اور بار بار مجھے پیار کرتے جاتے تھے جب وہ کھا چکے تو بچا ہوگا ٹکڑا مجھے دے دیا میں نے اسے وہیں کھایا اب پانی کہاں سے آوے کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت میری تو نہ تھی مگر آدمی تو کھاتے سمجھ تھوڑا بہت پانی ضرور ہی پیتے ہیں اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی میں باہر نکلا اور پانی کی تلاش کرنے لگا اس جھوپڑی کے سوا اور کسی جھوپڑی میں کیوار نہ تھے جھوپڑیاں کھلی تھی لوگ ان کی دوار پر سو رہے تھے میں ایک جھوپڑی میں گھس گیا اور پانی کے لیے کوئی برطن کھوچنے لگا مٹی یا دودھ کے برطن وہاں نہ تھے جانوروں کی بڑی کھوپڑیوں میں پانی رکھا تھا چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں میں پانی نکال کر لوگ پیتے تھے میں نے بھی ایک چھوٹی کھوپڑی پانی سے بھری اور اسے دانتوں سے دوائے صاحب کے پاس پہنچا دونوں پانی دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑے اور یہ کہ ہی سانس میں پی گئے میں کھوپڑی لے کر پھر گیا اور پانی بھر لائیا اس طرح پانچ چھ بار آنے جانے میں مالکوں کی پیاس بجھی دونوں کو کھلا پلا کر میں دھیری سے نکل آیا اور دوار بند کر پھر چٹان کو جیوں کٹیوں کھسکا دیا میں چاہتا تو مالکوں کو بھی اسی طرح نکال لاتا پر جاتا کہاں بیگانے دیش میں رات کو کہاں بھٹکتے پھرتے یہ کالے آدمی پھر پکڑ لیتے تو جان لے کر ہی چھوڑتے اس لئے جب تک اس دیش کو اچھی طرح دیکھ بھال کر نکل بھاگنے کا مارگ نہ نکال لوں میں نے ان کا یہیں پڑے رہنا اچھا سمجھا یہی میرا روز کا دستور ہو گیا میں دن بھر ادھر ادھر دیکھ بھال کرتا رات کو صاحبوں کو کھلاتا پلاتا اور سو رہتا کوئی مجھے پکڑ نہ سکتا تھا نہ کوئی بھاں پہ ہی سکتا تھا میں نے اس وقت تک کبھی چوری نہیں کی تھی لیکن اس چوری کو میں پاپ نہیں سمجھتا اگر میں ایسا نہ کرتا تو صاحب میں ہم ضرور بھوکھوں مر جاتے یہ کالے آدمی اس طرح صاحبوں کو کیوں قید کیے ہوئے تھے یہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں پکڑ نہیں آئے ہیں یا سمجھتے ہوں کہ کوئی نہ کوئی ان کی تلاش کرنے تو آئے گا ہی اس سے اچھے اچھی چیزیں اٹھیں گے مگر ڈھنگ سے ایسا جان پڑتا تھا کہ وہ صاحب اور میم کو دیوتا سمجھتے ہیں وہ جھوپڑی دیوتاوں کا مندر تھی کیونکہ پراتحکال سب کے سب جھوپڑی کے سامنے ایک بار ناچنے جاتے تھے شاید یہی ان کی پوجہ تھی شاید ان کا خیال تھا کہ دیوتاوں کو کھانے پینے کی ضرورتیں ہی نہیں ہوتی ایک مہینہ رہے جنگلی لوگوں نے صاحبوں کو کبھی باہر نہ نکالا باتچیت بھلا کیا کرتے شاید وہ سب سمجھتے تھے کہ ان دیوتاوں کو باہر نکالا گیا تو نامالوم اس دیش کو کس آفت میں ڈال دیں دیوتاوں کو وہ کوئی بھائیانک جیب سمجھتے تھے جس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اس ایک مہینے میں میں نے دیش کی اچھی طرح چھانبین کر لی اس کے ایک طرف تو سمدر تھا پشچم کی طرف ایک بہت اونچا پہاڑ تھا جس پر برف جمی ہوئی تھی دکشن کی طرف پتھری لہ میدان تھا جہاں میلوں تک گھاس کے سوا کوئی چیز نہ تھی یہاں سے بھاگیں بھی تو جائیں کہاں مجھے یہ فکر برابر ستایا کرتی تھی سمدر کے کنارے جنگلی لوگ برابر آتے جاتے رہتے تھے اس لئے ادھر جانے میں پھر پکڑ لیے جانے کا بھائی تھا اونچے پہاڑ پر چڑھنا بہت کٹھن تھا اور پھر کون جانتا ہے اس پار کیا ہو اس پار پہنچنا بھی اسمبھو جان پڑتا تھا اسی میدان کی طرف بھاگنے کا راستہ تھا سو پچاس کوس بھاگنے پر شاید کوئی دوسرا دیش مل جائے جہاں کے آدمی ایسی جنگلی نہ ہو یہی میں نے نشجہ کیا ایک دن بڑی ہی تھنڈ پڑ رہی تھی چاروں اور کوہرہ چھایا ہوا تھا آج صاحب کی جھوپڑی کے سامنے دونوں پہرے والے تھنڈ کے مارے اپنی جھوپڑیوں میں سوئے ہوئے تھے میدان صاف تھا میں نے سوچا اس افسر کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے ایسا افسر پھر شاید ہی ملے جب سب لوگ سو گئے تو میں نے پتھر کھسکایا اور جھوپڑی کا دوار کھول کر صاحب میم کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا صاحب میرے اشارے خوب سمجھنے لگے تھے دونوں پرانی ترنت نکل کھڑے ہوئے میں آگے آگے چلا دو دن کا کھانا میں نے پہلے ہی سے لاکر صاحب کو دے دیا تھا اس کی چنتہ نہ تھی بس فکر یہی تھی کہ ہم لوگوں کو یہاں نہ پا کر وہ جنگلی آدمی ہمارا پیچھا نہ کریں اس لئے رات بھر میں جتنا چلا جا سکے اتنا چلنا چاہیے خوب اندھیرہ چھایا ہوا تھا میں تو بے کھٹ کے چلا جاتا تھا پر صاحبوں کو بڑا کشت ہو رہا تھا میم صاحب تو تھوڑی تھوڑی دور پر بیٹھ جاتی تھی صاحب کے بہت کہنے سننے پر ہی اٹھتی تھی ایک بار میم صاحب جنجلا کر بولی آخر اس طرح ہم لوگ کب تک چلیں گے صاحب جب تک چلا جائے میم یہیں ٹھہر کے ہونے ہی جاتے صویرے چلیں گے صاحب اور جو صویرے پکڑ لیے گئے تو میم نے اس کا کچھ جواب نہ دیا پھر چلیں مگر بھن بھنا رہی تھی کہ اس سے تو ہماری قید ہی اچھی تھی کہ آرام سے پڑے تو تھے یہاں لاکر ناجانک کس جنگل میں ڈال دیا کہ پیاسے مر جائیں کہیں بستی کا نام نہیں اس طرح ہم لوگ آدھے گھنٹے تک چلے ہوں گے کہ پیچھے سے بہت سے آدمیوں کا شور سنائی دیا معلوم ہوتا تھا سیکڑو آدمی دوڑے چلے آتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ہمارے بھاگنے کا بھید کھل گیا ہے اور وہی لوگ ہمیں پکڑنے چلے آ رہے ہیں پکڑ لیے جائیں گے میم ہاں ہاں معلوم تو ہوتا ہے صاحب بیچارہ کلو یہاں تک تو لے آیا اب ہماری نصیب ہی پھوٹے ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے میم ہم لوگ بھی دوڑیں شاید کہیں کوئی ٹھکا نہ مل جائے دونوں آدمی دوڑے وہی میم صاحب جنہیں ایک ایک پک چلنا دوبھر ہو رہا تھا دوڑنے لگی ہمت میں اتنا بل ہے سب سے بڑی بات یہ تھے کہ پورب کی اور اب کچھ پرکاش دکھائی دینے لگا تھا ذرا دیر میں دن نکل آئے گا تب ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ہم دوڑتے جاتے تھے اس طرح آدھا گھنٹہ اور گزرا اب پاپ ہٹنے لگی تھی راستہ صاف نصر آنے لگا مگر پیچھا کرنے والے بھی بہت سمیب پہنچ گئے تھے ان کی آواز صاف سنائی دیتی تھی بھومی برابر ہوتی تو شاید بھی دکھائی بھی دینے لگتے میں یہ سوچتا ہوا دوڑ رہا تھا کہ اگر سبوں نے آ پکڑا تو ہم کیسے اپنی رکشہ کریں گے سیسا ہمیں ایک گہری گار سی نظر آئی میں نے سوچا اس گار میں چھپ جائیں اور اس کے موہ کو گھاس پھوچ سے چھپا دیں تو شاید ان کالے آدمیوں سے جان بچ جائے اگر پکڑ لئے گئے تو پھر اسی کالکوٹری میں سڑیں گے بچ گئے تو دن بھر میں نہ جانے ہم کتنی دور نکل جائیں گے یہ سوچ کر میں اس گار کے اندر گھسا میم اور صاحب دونوں میرا مطلب سمجھ گئے میرے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی گار میں گھسے پر دونوں ڈر رہے تھے کہ کہیں شیر یا چیتا اندر نہ بیٹھا ہو میں آگے تھا تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ دو دیپک سے اس اندکار میں جلتے ہوئے دکھائی دئیے میں زور سے چلا کر پیچھے ہٹا سامنے سچ مجھ ایک شیر بیٹھا ہوگا تھا اب کیا کروں میرے تو جیسے ہوش حواس گم ہو گئے میں نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے بس وہیں پتھر کی مورتی کی بھانتی کھڑا تھا صاحب اور میم دونوں بھی ہوش ہو کر گر پڑے میں تو بھلا کھڑا رہا پر ان دونوں جنوں کی تو جان ہی نکل سی گئی اب میرے ہوش ٹھکانی ہوئے اپنا ڈر جاتا رہا جا کر ان دونوں کو سنگھا مری نہ تھی جان باقی تھی سوچنے لگا اب کیا کروں ایک آفت سے تو مرمر کے بچے تھے یہ نئی مسئبت پڑ گئی مگر یہ بات کیا ہے کہ شیر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں کود کر چھپٹنا تو دور رہا چپ چاپ میری اور تاک رہا تھا مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی بات نظر آئی کہ میرا خوف جاتا رہا میں ڈرتے ڈرتے قدم اور آگے بڑھا پھر بھی شیر اپنی جگہ سے نہ ہلا اب میرے کانوں میں دھیرے دھیرے کراہنے کی آواز ہوئی سمجھ گیا بیمار ہے ذرا اور پاس گیا تو شیر نے درد بھری آواز مو سے نکالی اور اپنا اگلا داہینہ پیر اٹھایا وہ بری طرح پھولا ہوا تھا اب سمجھ میں آ گیا اسی وجہ سے یہ مہاشہ دم سادھے بیٹھے ہوئے تھے بار بار پوچھ ہلاتے تھے جمہائیاں لیتے تھے اور ہم لوگوں کو کونکو کرتے تھے ضرور اس کے پاؤں میں کانٹا چُبھا ہوا ہے مگر میں کیسے نکالتا یہاں بھی تو دات بلکل شیروں ہی جیسے ہیں پہلے تو جی میں آیا کہ یہ کچھ کر تو سکتے نہیں انہیں یہیں پڑا رہنے دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کانٹا نکلتے ہی ان کا مزاج بدل جائے اور ایک ہی جست میں ہم تینوں کو چٹ کر جائیں مگر پھر دیائے آئی ایسا تو ہم لوگ کبھی نہیں کرتے کہ کسی کا احسان بھول جائیں یہ تو ہماری برادری کا جیو ہے یہ سوچ کر میں صاحب کے ہوش میں آنے کی راہ دیکھنے لگا آخر تھوڑی دیر میں ان کی آنکھیں کھلیں مجھے شیر کے پاس بیٹھے دیکھ کر کچھ ہمت ہوئی وہاں سے بھاگے نہیں شیر نے انہیں دیکھ کر بھی پونچھ ہلانا شروع کیا اور بار بار اپنا سوجہ پنجہ اٹھانے لگا صاحب بھی سمجھ گئے کہ شیر لنگڑا ہے صاحب نے میم کو کئی بار جن جوڑا جب میم کو بھی ہوش آ گیا تو دونوں آپس میں کچھ دیر تک باتیں کرتی رہے تب صاحب نے شیر کے پاس جا کر اس کا پنجہ اٹھایا اور دھیرے دھیرے کانٹا نکال دیا شیر کا درد جاتا رہا اس نے صاحب کے پیروں پر سر رکھ دیا اور پونچھ ہلانے لگا یہ کا ایک باہر آدمیوں کی چلانے کی آواز سنائی تھی میں سمجھ گیا کہ جنگلی لوگ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ پہنچے ہیں میں جا کر دوار پر کھڑا ہو گیا یہاں تو کسی کو آنے نہ دوں گا چاہے مر ہی کیوں نہ جاؤں میں دوار پر آیا ہی تھا کہ دس بارہ آدمی لمبے لمبے بھالے لیے موہ پر لال رنگ لگائے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھے دیکھتے ہی تالیاں بجا کر خوش ہونے لگے خوش ہو رہے تھے کہ اب مار لیا بچ کر کہاں جا سکتے ہیں دو تین آدمی گار میں پیٹھنے کی کوشش کرنے لگے اس بھالے اور ڈھال کے سامنے میری کیا چلتی پس کھڑا بھونک رہا تھا ہرے کیا آسمان پھٹ گیا یا دو پہاڑ لڑ گئے ایسے جور کی گرج ہوئی کہ ساری گفہ ہل گئی شیر کی گرج تھی آدمیوں کو دوار پر دیکھتی اس نے ایک جست ماری اور دوار پر آ پہنچا کچھ نہ پوچھو ان دوشتوں میں کیسی بھگدر مچ گئی بھالے اور ڈھول چھوڑ چھوڑ کر ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگے مگر ایک کوششیر نے دووچ لیا اور ہمارے سامنے ہی اسے چٹ کر گیا میری تو روئے کھڑے ہو گئے اور میم صاحب نے آنکھیں بند کر لی میں سوچنے لگا کسی طرح یہاں سے بھاگ جانا چاہیے بھیانک جانور کا کیا ٹھکانہ نا جانے کب اس کا مزاج بدل جائے اور ہماری تکہ بوٹی کر ڈالے کوئی گھنٹے بھر تو میں وہاں ضبط کیے بیٹھا رہا جب میں نے باہر آ کر دیکھ لیا کہ ان آدمیوں میں سے یہ کا بھی پتہ نہیں تب میں نے صاحب سے چلنے کا اشارہ کیا وہ دونوں ڈرتے ڈرتے نکلے اور پھر اسی طرف چل پڑے شیر سر جھکائے ہمارے آگے اس طرح چلا جا رہا تھا جیسے گائے ہو پھر بھی میرا تو یہی جی چاہتا تھا کہ مہاشاہ اب ہماری اوپر دیا کرتے اور ہمیں اپنی راہ جانے دیتے شام ہوتے ہوتے ہم لوگ ایک جنگل میں پہنچ گئے اتنا گھنا جنگل تھا کہ کچھ سجھائی نہ دیتا تھا شیر کے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے ایک ایک وہ کوئی آہٹ پا کر ٹھٹا گیا پھر کان کھڑے کر لیے اور آہست آہست گھرانے لگا سیسا سامنے ایک شیر آ گیا میری تو جان نکل گئی اور صاحب اور میم دونوں ایک پیڑ کی آر میں دبک گئے مگر اس شیطان نے ہمیں دیکھ لیا تھا وہ زور سے گرج کر صاحب کی طرف چلا کہ ہمارے شیر نے لپک کر اس پر حملہ کیا دونوں گت گئے ہمارے پران سوکھے جاتے تھے کہیں اس نے ہمارے متر شیر کو مار لیا تو پھر ہم لوگوں کی خیریت نہیں میں چاہتا تو بھاگ جاتا پر صاحب اور میم کو چھوڑ کر کیسے بھاگتا پیڑ اتنے سیدھی اور گھنے تھے کہ ان پر چڑھنا مشکل تھا من میں منا رہے تھے کہ ہمارے شیر کی جیت ہو کبھی وہ دبا لیتا کبھی یہ کبھی پنجوں سے لڑتے کبھی دانتوں سے دونوں پنجوں سے لڑتے لڑتے کھڑے ہو جاتے موہ اور بدن سے خون بہ رہا تھا دونوں کی آنکھوں سے جوالہ نکل رہی تھی دونوں گرج رہے تھے اور ہم سانس روکے ہوئے یہ لڑائی دیکھ رہے تھے گھنٹے بھر کی لڑائی کے بعد آخر ہمارے متر کی جیت ہوئی اس نے اسے چت گرا دیا اور پنجے سے اس کا پیٹ پھار دالا ہم تینوں خوشی سے ناچنے لگے مگر ہمارے متر شیر کا بھی کچومر نکل گیا تھا ساری دیہ زخموں سے چور ہو رہی تھی وہیں لیٹ گئے ہم نے بھی وہیں رات کاتی کھانے کو کچھ نہ ملا صاحب اور میم نے راستے میں کوئی پھل کھایا تھا پر مجھے پھلوں سے کیا مطلب مجھے تو شکار چاہیے اور اندھیرے میں کوئی شکار کرنا کٹھن تھا میں اپاسا ہی رہ گیا دوسرے دن ہم لوگ سمدرے کے کنارے پہنچے مگر افسوس میں سمدر کے کنارے کسی شکار کی ٹوہ میں تھا کہ ہمارے متر شیر نے جو تھک کر ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھا تھا دھیرے دھیرے کراہنا شروع کیا میں نے جا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں تھی تھوڑی دیر میں وہ وہیں مر گیا کل کی لڑائی میں وہ بہت گائل ہو گیا تھا میں بڑی دیر تک اس کی لاش پر بیٹھا روتا رہا میں مور صاحب بھی بہت دکھی ہوئے مگر سمدر کے کنارے پہنچنے کی خوشی میں وہ غم جلد بھول گیا میں ابھی شکار کی تلاش میں ہی تھا کہ سہسا کسی چیز کے گھر گھرانے کی آواز کانوں میں آئی ایسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی ریل کی آواز سن چکا تھا بھگ 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 موٹر کار کی آواز سن چکا تھا یہ آواز ان سب ہی سے الگ تھی جیسے آسمان پر کوئی پونچ چکی چل رہی ہو صاحب اور میم صاحب آواز سنتے ہی آسمان کی اور دیکھنے لگے میں نے بھی اوپر دیکھا کوئی بڑی چیل سی دکھائی دی صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر ہوا میں اچھا لی میم صاحب بھی اپنا رومال ہلانے لگی دونوں تالیاں بجاتے تھے ناچتے تھے میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا یہ لوگ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں بگر یہ کیا بات ہے وہ آسمان میں اڑنے والی چڑیا تو نیچے اترنے لگی اوہ کتنی بڑی چڑیا تھی میں نے کبھی اتنی بھیم کائے چڑیا نہ دیکھی تھی اجائیب کھانے میں شطر مرگ دیکھا تھا مگر وہ بھی اس کے سامنے ایسا تھا جیسے چھوٹا سا کبوتر دیکھتے دیکھتے وہ نیچے آیا اور اس میں سے دو آدمی اتر پڑے پیچھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک طرح کی سواری ہے جو آدمیوں کو لے کر ہوا میں اڑتی ہے ان دونوں نے ہمارے صاحب اور میم کے ساتھ ہاتھ ملایا کچھ باتیں کی اور پھر اس سواری میں جا بیٹھے ایک شن میں صاحب نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور میرا موہ چوم کر اسی سواری میں بٹھا لیا پھر میم اور وہ بھی آ کر بیٹھ گئے میری تو مارے ڈر کے جان سوکھی جاتی تھی کیا ہم ہوا میں اڑیں گے کہیں یہ کل بگڑ جائے تو ہماری ہڈی پسلی کا بھی پتہ نہ چلے مگر صاحب بار بار میرا سر تھپ تھپا کر میری حمد بندھاتے جاتے تھے پھر چاروں آدمی میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے مجھے بھی ماس کا ایک ٹکڑا دیا میں کھانا کھانے میں ایسا مست ہوا کہ سارا بھائی دل سے جاتا رہا شور اتنا ہو رہا تھا کہ میرا کلیجہ کانپنے لگا تھا کئی بار تو اس نے ایسی کروٹ لی کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ الٹنا چاہتی ہے میں چلانے لگا لیکن ذرا دیر میں وہ سنبھل گئی ہمیں ایک رات اور ایک دن اسی سواری میں رہے کبھی تو وہ اتنی اونچی اٹھتی معلوم ہوتے کہ سیدھے تاروں سے ٹک کر لے گی صاحب اور میم دونوں سو رہے تھے لیکن مجھے نیند کہا میں تو برابر بھگوان بھگوان کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ سنکٹلے دوسرے دن پراتحکال بڑے زور کا توفان آیا یہ ینتر بھور میں پڑی ہوئی کشتی کی سمان چکر کھانے لگا بجلی اتنی زور سے کڑکتی تھی کہ جان پڑتا تھا سر پر گری چمک اتنی تیز تھی کہ آنکھیں جھبک جاتی تھی ینتر کبھی دائیں کروٹ ہو جاتا کبھی بائیں کبھی کبھی تو اس کے پنک رک جاتے اور جان پڑتا وہ نیچے کی اور گرا جا رہا ہے چاروں آدمی گھبرائے ہوئے تھے اور ایشور ایشور کر رہے تھے میم صاحب تو آنکھوں پر رومال رکھے رو رہی تھی گھبرایا میں بھی کچھ کم نہ تھا مگر میم صاحب کے رونے پر مجھے ہسی آگئی پوچھو ان کے رونے سے کیا توفان چلا جائے گا وہ سمجھ رونے کا نہیں دل کو مضبوط کر کے خطرے کا سامنا کرنے کا تھا لیکن سمجھاتا کون آخر ایک گھنٹے میں اندھر شانت ہو گیا اور ینتر سیدھا چلنے لگا دوپہر ہوتے ہوتے وہ ایک بڑے میدان میں اترا جہاں جھنڈیاں گڑی ہوئیں تھی اور اسی طرح کے کئی اور ینتر رکھے ہوئے تھے صاحب نے مجھے گود میں لے کر اتارا اور ایک موٹر کار پر بیٹھ کر چلے اب میں نے دیکھا تو ہم صاحب کے بنگلے کی اور جا رہے تھے میرے کتنی ہی دوست پرانی سڑکوں پر گھومتے نظر آئے میرا جی چاہتا تھا ان کے پاس جا کر گلے ملوں ان کا کشل شیم پوچھوں اور اپنی آترا کا ورطان تو سناوں لیکن موٹر بھاگی جا رہی تھی ایک شن میں ہم بنگلے پر پہنچے میں ابھی نیند بھی نہ لینے پایا تھا کہ نوکر نے آ کر مجھے نہلانا شروع کر دیا پھر اس نے میرے گلے میں ایک ریشمی پٹہ ڈالا اور مجھے لاکر صاحب کے ملاقاتی کمرے میں ایک صوفے پر بٹھا دیا میم صاحب پلیٹ میں میرا بھوجن لائیں اور اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگیں اس وقت مجھے ایسا ابھیمان ہوا کہ کیا کہوں جی چاہتا تھا میری برادری والے آ کر دیکھیں اور مجھ پر گرب کریں مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگ گئے ہیں میں آج بھی وہی کلو ہوں وہی کمزور مریل کلو مگر میں نے اپنے کرتب پالن میں کبھی چوک نہیں کی سچائی کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا میتری کو ہمیشہ نبھائے اور احسان کبھی نہیں بھولا افسر پڑھنے پر خطروں کا نڈر ہو کر ہتھیلی پر جان رکھ کر سامنا کیا جو کچھ ست سمجھا اس کی رکشہ میں پران تک دینے کو تیار رہا اور اسی کی برکت ہے کہ میں آج اتنا اسنے ہیں اور آدھر پا رہا ہوں دوسرے دن میں نے دیکھا کہ کمرے کے دوار پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور وہاں ایک چپراسی بٹھا دیا گیا ہے شہر کے بڑے بڑے آدمی مجھے دیکھنے آ رہے ہیں اور مجھ پر پھولوں کی ورشہ کر رہے ہیں اچھے اچھے جینٹل مین کوٹ پتلون پہنے اچھے اچھی مہلائیں گاؤن اور ہیٹ سے سوشو بھت بڑے بڑے سیٹ ساہوکار بڑے بڑے گھروں کی دیویاں اسکولوں اور کالیجوں کے لڑکے فوجوں کے سپاہی سبھی آ آ کر مجھے دیکھتے اور میری پرشنسہ کرتے کوئی پھول چڑھاتا کوئی ڈنڈوت کرتا کوئی ہاتھ جوڑتا سنسار کا کلیان کرنے آیا ہے جینٹل مین لوگ دیوتا کا ارث تو نہ سمجھتے تھے پر کوئی غیر معمولی چمتکاری جیو اوشہ سمجھ رہے تھے کئی دیویوں نے تو میرے پاؤں بھی چھوئے مجھے ان کی مورکتا پر ہنسی آ رہی تھی آدمیوں میں بھی ایسے ایسے اقل کے اندھی موجود ہیں دن بھر تو یہی ڈیلا ہوتی رہی شام کو میں اپنے جنمستان کی اور بھاگا مگر جو ہی نزدیک پہنچا کہ میرے بھائیوں کا ایک گول مجھ پر جھپٹا اب آگے شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کی ہڈیاں چھیننے آیا ہوں یہ نہیں جانتے کہ اب میں وہ کلو نہیں ہوں میری پوجہ ہوتی ہے میں نے دم دوالی اور دانت نکال کر اور ناک سکوڑ کر پراندان مانگا پر ان بے رحموں کو مجھ پر ذرا اسی بھی دیان آئی ایسا جان پڑتا تھا ان سے کبھی کی جان پہچان ہی نہیں ہے میں تو ان سے اپنا دکھ سکھ کہنے اور کچھ اپدیش دینے آیا تھا اس کا مجھے یہ پوراسکار مل رہا تھا ٹھیک اسی وقت میرے پرانے سوامی پنڈی جی لٹھیا ٹیک تے چلے آ رہے تھے انہیں دیکھتے ہی جیسے میرے بدن میں نئی شکتی آ گئی دوال کر پنڈی جی کے پاس پہنچا اور دم ہلانے لگا پنڈی جی مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے اور ترنت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی اور پرسند مکھ ہو کر بولے تو اب بہت بڑے رشی ہو گئے کہ لو تمہاری تو اخواروں میں تعریف ہو رہی ہے تم ان گدھوں کے بیچ میں کیسے آپ ہسے اور انہوں نے ڈنڈا تان کر ان دشتوں کو دھمکایا جو ابھی تک مجھ پر جھپٹنے کو تیار تھے مگر ڈنڈا دیکھتے ہی سب کے سب چوہوں کی طرح بھاگے میں پنڈی جی کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور بچپن کے کریڑا شیطر کی سیر کرتا ہوا پنڈی جی کے گھر گیا بار بار زکیہ اور ماتہ جی کی یاد آ رہی تھی یہ آدھر سمان ان کے بناہے تھا پنڈی جی کے گھر میں میرا پہنچنا تھا کہ پنڈی جی نے دوڑ کر مجھے ہاتھ چھوڑے ذرا دیر میں محلے میں میرے آنے کی خبر پھیل گئی پھر کیا تھا لوگ درشنوں کو آنے لگے اور کئیوں نے تو مجھ پر پیسے اور روپے اور مٹھائیاں چڑھائیں جب میں نے دیکھا کہ بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے تو وہاں سے چل کھڑا ہوا اور سیدھا اپنے بنگلے پر چلا گیا اور تب سے کئی نمائشوں میں جا چکا ہوں کئی راجاؤں کا مہمان رہ چکا ہوں سنا ہے میری قیمت ایک لاکھ تک لگ گئی ہے مگر صاحب مجھے کسی دام پر بھی الگ نہیں کرنا چاہتے میری خاطر دن دن زیادہ ہوتی جا رہی ہے مجھے روز شام صویر دو آدمی سیر کرانے لے جاتے ہیں نت مجھے اس نان کرائی جاتا ہے اور بڑا سوادشت اور بلوردھک بھوجن دیا جاتا ہے میں اکیلا کہیں نہیں جا سکتا مگر اب یہ مان سمان مجھے بہت اکھرنے لگا ہے یہ بڑپن میری لئے قید سے کم نہیں ہے اس آزادی کے لئے جی تڑپتا ہے جب میں چاروں طرف مست گھوما کرتا تھا نہ جانے آدمی سادھو بن کر مفت کا مال کیسے اڑاتا ہے مجھے تو سیوہ کرنے میں جو آنند ملتا ہے وہ سیوہ پانے میں نہیں ملتا شتانش بھی نہیں ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کے لئے کے بال لگو پر نیاز کتے کی کہانی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں